بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے چینل پہ آیا کریں اور ساتھ ہی میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں آج ہم جو نوول پڑھیں گے مریم عزیز کا بہت خوبصورت یہ نوول ہے ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو کہ اپنی ماں کی مطلب ماں اور باپ میں سپریشن ہو جاتی ہے باپ جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے ماں جو ہے وہ الگ ہوتی ہے اور یہ جو ہیرون ہوتی ہے وہ اپنے ماں کے ساتھ ہوتی ہے تو ماں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا وہ جواب وغیرہ کرتی ہے وہ اس کو نگلیکٹ کر دیتی ہے سو اسی نظر اندازی کا بدلہ لینے کے لیے نا اس کا جو بیہیور ہے وہ بہت روڈ اور بہت ہی بتتمیز ہو جاتا ہے ہر کسی کے ساتھ لڑتی ہے جھگڑتی ہے مارک اٹھائی کرتی ہے تو ایسے میں نا جو اس میں ہیرو ہے نا وہ بیسیکلی جس اکیڈمی میں لڑکی پڑتی ہے اس کی آنر کا بیٹا ہوتا ہے اور وہ جو آنر ہے وہ اس کی ماں کی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے تو وہ ایک چیلنج سمجھ کے نا اس لڑکی کو صدھارنے کی نا وہ کرتا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا اس کو صدھارنے کی لیکن اس کے دورانی لڑکی کو بھی لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے اور لڑکا بھی اس کے لئے سافٹ کا آنر رکھتا ہے تو جب یہ ساری بات کھلتی ہے تو وہ اس سے بدل ہو کے کسی کو بتائے بغیر چپ چاپ اپنے باپ کے پاس چلی جاتی ہے پھر کیسے یہ دیوانہ ہوتا ہے اس کے پیار میں ہیرو اور کیسے اس کے پیچھے جاتا ہے اتی خوبصورت یہ سٹوری ہے مجھے بہت پسند آئی بڑے عرصے سے یہ پینڈنگ میں تھا تو میں نے کہا نہیں آج میں یہ لازمی آپ لوگ کے لئے پڑھوں گی تو جناب نوول کا نام ہے سوری میں نے مریم عزیز کا کہا تھا یہ نبیل عزیز کا ہے نابرت یہ بے نیازی بہت پیارا یہ نوول ہے یہ آئے تھا جناب شوہ ڈائجسٹ کے دو ہزار دس کے جولائی کے شمارے تو سٹارٹ کرتے ہیں نابرت یہ بے نیازی یہ ہے ہماری نئی کمپنی کے پارٹنر اینڈ مینجنگ ڈائریکٹر عزت آفندی شاہ نواز حیدہ نے سب سے تعریف کروانے کے بعد اسے جس شخصیت کی طرف مت پچھا کیا تھا اس کا تعریف کشمالہ حیدر کے لئے کسی طبعہ کن دھماکے سے کم نہیں تھا اس نے چھٹکے سے سار اٹھا کر دیکھا عزت آفندی اپنی شاندار پرسنیلٹی کے ہمراہ اونچے پورے قد سے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا وہ اس وقت لیکڈنر سوٹ میں ملبوس پہلے سے بھی زیادہ دلکش لگ رہا تھا کشمالہ حیدر لب بھیج کر غم ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور شاہ نواز حیدر اس کی حالت سے اکثر بے خبر اپنی ہی کہے جا رہے تھے اور عزت یہ ہے میری بیٹی میری جان میری کاشلی انہوں نے انتہائی محبت پاش لہجے میں تعریف کر کہتے ہوئے اپنی بیٹی کو بازو کے گھرے میں لے کر تعریف کروایا تھا حالانکہ ان دونوں کو کسی بھی تعریف کی ضرورت نہیں تھی وہ دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کو وہ خوبی جانتے تھے یہ نئی کمتی میری بیٹی کی خواہش پر وجود میں آئی ہے میری بیٹی کو مجھ سے الگ ہو کر اپنی صلاحیت منوانے کا اور کام کرنے کا شوق ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری بیٹی کیا کارنامہ انجام دیتی ہے اور کہاں تک کارمیابی حاصل کرتی ہے کیوں میری جان کیا خیال ہے انہوں نے کشمالہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھا اور وہ ایک دم اپنی ماں فودے کیافی سے باہر نکلائی چہرہ دوسری طرف مر لی اور نفرت اور حکارت کی جلک وہ بہ خوبی دیکھ چکا تھا پاپا میرا خیال ہے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے اس نے نازو کلائی پربندی انتہائی کم قیمتی اور نفیسی ریسٹ واش دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور شاہنواز حیدر اس کی اس قدر سنجیدگی پر ٹھٹا گئے انہیں احساس ہو گیا کہ ان کی لاتلی بیٹی کا موٹ کسی بات پر آف ہو چکا ہے وہ عزت آف اندی سے مارزت خواہانہ لہجے میں کہہ رہے تھے اچھا عزت ہم چلتے ہیں کل آفس میں ملاقات ہوگی یہ آئی بھی دیر سے اور اب جانے کی بھی جلدی کر رہی ہے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کے ساتھ پارکنگ تک آ گیا کل کم کا پہلا دن ہے جس کے لئے کمپنی کے تمام میمبرز اور سٹاف کا موجود ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ میٹنگ کے وقت کسے بھی میمبر کی غیر موجود کی مناسب نہیں ہوگی عزت نے اپنی گاڑی کی سمت بڑھ دی کشمالہ حیدر کو کونکھیوں سے دیکھتے ہوئے شاہ نواز حیدر کو تعقید کی تھی تم بے فکر ہو سب کچھ وقت پر اور تمام میمبرز کی موجود کی میں ہوگا وہ عزت آف اندی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے خداحفظ کہہ کر کشمالہ کے برابر گاڑی میں آ بٹھے ڈرائیور نے فوراں ہی گاڑی آگے بڑھا دی ان کی گاڑی رخصت ہوتے ہی عزت آف اندی نے گہری سانس کھینجی آپ کی جان آپ کی کاشلے کسی اور کی بھی جان ہے شاہ نواز صاحب وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے خود کلامی کے سے انداز میں بڑھ بڑھ آیا آنکھوں کے پردے پہ تھوڑی دیر پہلے کا منظر تازہ ہو گیا جب وہ اس کے تارک پہ یوں چونکی تھی جیسے کرنٹ چھو گیا ہو اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی یوں کو میں عزت کیلئے زہر اتر آیا تھا چہرے کا ایک ایک ناکش سر دوسر پاتھ ہو کے رہ کیا تھا کشمالہ حیدر کا رویہ دیکھ کر عزت اف اندی کا سارا اعتماد لڑکھڑا آ گیا تھا وہ اس کے سامنے اپنا اعتماد ہوا ہوتا ہوا محسوس کرتا تھا کیونکہ پہلے وہ جس کاشلی کو جانتا تھا وہ ایک موم کی گڑیا تھی جس کو ایک سانچے میں ڈھالنا اور ایک شکل دینا بہت آسان تھا لیکن اب وہ ایک پتھر کی مثال تھی جس کو تراشنا جس کے ناکش ابھارنا بہت مشکل عمر تھا اس کے اپنے ہاتھوں پہ بھی زب آ سکتی تھی اپنے انگلیاں فگار ہو سکتی تھی لیکن اگر کسی چور کسی دھت کے بدلے بھی وہ پتھر کی مورت موم کی گڑیا بن جاتی تو سودا مہنگا نہیں تھا آخر کو جانے ان جانے میں وہ بھی تو اس موم کی گڑیا کو چوٹ لگا بیٹھا تھا پورچ میں گاڑی رکتے ہی وہ گاڑی سے اتر آئی اور شاہ نواز حیدر کے اترنے کا انتظا کیے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی اندر کے سمت بڑھ گئی کاشلی بیٹا رکھو تو وہ بھی گاڑی سے اتر کر تیزی سے اس کے پیچھے آئے تھے لیکن وہ سنی ان سنی کرتی سیڑیوں کی سمت بڑھ گئی کاشلی اب کے بار انہوں نے کافی مہچی آواز میں پکارا تھا اس کے قدم پہلی دونوں سیڑیوں پر ہی تھم گئی ادھو دیکھو میری طرف وہ سیڑیوں کی قریب آر پاپا پلیز میری سر میں درد ہے میں تھوڑی دیرہ آرام کرنا چاہتی ہوں اس نے ذرا جنجلائے ہوئے انداز میں کہا تھا شاہ نواز حیدر اس کا چہرہ دیکھنے لگے لیکن وہ نظرے جھگائی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اوکے تو پھر جاؤ جا کر آرام کرو لیکن صبح تک سردک ٹھیک ہو جانا چاہیے اوکے ان کے لہتے کے انداز میں اس کے لئے کتنی محبت چاہتی وہ خوبی جانتی تھی بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا سا سلور رنگ کا فینسی پرس بیٹ پر اچھال دیا نئی کمپنی کا پارٹنر اینڈ منیجنگ ڈائریکٹر ایز ادافن دی وہ زیر لب دہر آتے ہوئے دبی لہجے میں چیئے خوٹے تھی میری کمپنی میں میرا پارٹنر بنے گا یہ نہیں ہوگا وہ اپنے کلائی سے ریسٹ وچ اور کانوں سے ٹاپس اتارتے ہوئے بڑھ بڑھ آ رہے تھے ایز ادافن دی میرا پارٹنر نہیں ہو سکتا اس نے سینڈل اتار کر سائٹ پر ڈال دیا میں اسے پرداشت نہیں کر سکتی اس نے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینج کر اپنے ہونٹوں پر سجی نیچرل کلیر کی لیپسٹک پونچھ رہا لی مجھے اس سے نفرت ہے نفرت میں اس کی شکل پر دیکھنا نہیں جاتی وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے حکارت سے بڑھ بڑھ آئی اور بالوں کا جوڑا کھول دیا بالوں کا جوڑا کھول دیا جو کافی دیر پہلے پیٹیشن نے خاصی مینہ تو نمپاسل سے بنایا تھا تمہارے ساتھ کام کرنے سے بہتر ہے میں اپنی کمتی کو آگ لگا دوں یا پھر تمہیں آگ لگا دوں وہ مٹھیاں بھیج کر غصے سے چیخی تھی دوازہ کھول کر ہمینہ بیگم اندر آئیں کاشلی کیا ہوا بیٹا تم ٹھیک تو ہو انہوں نے پریشانی و تشویر سے اسے دیکھا کیا ہوا ہے مجھے تمہاری چیخ کی آواز سنکے آئی ہوں میں تو ڈر گئی میں چیخی ہوں کیا مگر کیوں وہ جی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی تم واقعی ٹھیک نہیں ہو میں ڈاکٹر کو پلیز ایسے چونچلے کی ضرورت نہیں میں ٹھیک ہوں بس مجھے تنہائی چاہیے وہ جیب چڑھے لہجے میں بات کر رہی تھی اوکے میں چلی جاتی ہوں تمہاراں کرو وہ واپس پلٹ گئی دوبارہ چیخو تو پھر مت آئیے گا اس نے پیچھے سے تلقی کا تیر پھینکا وہ اس کے سمت پلٹی اسے حیرت سے دیکھا کچھ کہنا بھی چاہا لیکن کہا نہیں خاموشی سے چلی گئی رات بہت گہری ہو چکی تھی ہر سو سناٹا تھا خاموشی تھی سکون تھا لیکن کشمالہ کے دل کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں اس نے سوچتے سوچتے کھڑکی کے پٹ سے سر ٹکا دیا نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی آج اس کی شکل دیکھی تھی آج پلک سے پلک کا ملنا دشوار تھا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ مجھے ایزند آفندی کے ساتھ کام کرنا ہے اس بناشتے کی میز پر اس نے پہلا استفسار یہ ہی کیا تھا اخبار کے صفحات پر نگاہ دوڑاتے شاہ نواز حیدر نے قدر چونکر اس کی صورت دیکھی وہ بے حسن چیزیں نظر آ رہی تھی کیوں تمہیں ایزد کے ساتھ کام کرنے پر کوئی اعتراض ہے انہوں نے رسانے سے پوچھا دیکھیں پاپا اچھا سکسکس فل کام کرنے کے لیے ہمارے پارٹنر کا اچھا ایماندار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو لائف پارٹنر ہو یا گیم پارٹنر اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایزدہ فندین تینوں چیزوں میں صرف اور صرف دھوکہ دے سکتا ہے کامیابی یا نفع نہیں دے سکتا اس کا لہجہ اور انداز بہت سخت تھے شاہ نواز حیدر پہرے حیران ہوئے پھر سچھٹک کا مسکرہ دیئے بیچا قبل از وقت رائے دینا کلمندی نہیں ہوتی تم اس کے ساتھ کام کروگی تو اپنے یہ الفاظ واپس لینے پر مجبور ہو جاؤ گی بہت قابل اور ذہین بندہ ہے وہ کافی متاثر انداز میں کہہ رہے تھے پاپا آپ نہیں جانتے اس شخص کے لئے ہر کام ہی بائے ہاتھ کا کھیل ہے چاہے وہ میرا دل ہو یا آپ کا بزنس شاہ نواز حیدر کو اس کی تعریفوں کے پل بانتے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر جل اٹھی تھی دل تو چاہ رہا تھا حیزت آفندی کا سارا کچھا چٹھا کھول کر سامنے رکھ دے مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ سب کرنے کے لئے اسے اپنی ذات پر بڑا آنچل بھی ہٹانا پڑتا اس نے حیزت آفندی کے ساتھ کام نہ کرنے کا پکا ایڈادہ باندھ رکھا تھا لیکن آفیس میں پہلی میٹنگ کے دوران جو کچھ حیزت آفندی نے کہا وہ کشمالہ حیدر کو میدان میں ٹٹ جانے پر مجبور کر گیا تھا اس کا کہنا تھا کہ جس ویلڈ میں بھی وہ قدم رکھتا ہے وہاں کوئی اور اپنے قدم قائم نہیں رکھ سکتا یا تو مقابل والا میدان چھوڑ جاتا ہے یا پھر وہ اپنے مدد مقابل کو فتح کر لیتا ہے اور اس کا اپنی ذات پر ایسا اعتماد اور اعتماد کا ایسا سرعام اظہار دے کر کشمالہ حیدر اپنا ارادہ اور فیصلہ بدانے پر مجبور ہو گئی اس نے مدار چھوڑنے کی بجائے میدان میں ٹٹ شانے کا فیصلہ کیا جس کے لیے اس نے بڑے اعتماد اور برداشت کے ساتھ میٹنگ کی اختیار دام پر ایسا دفندی سے ہاتھ ملایا تھا پہلے تو دونوں کے درمیان ایک سرد خاموش اور ایک سرد کیفیت حائل تھی مگر اب سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry وہ اپنے لئے کافی بنانے آئی تھی اب نت سے کافی کا پیکٹ نکال کے دیکھ رہی تھی I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry میں اس روز آپ سے بتتمیزی کی تھی Aray نہیں بیٹا سوری کی کوئی ضرورت نہیں ذہن ڈسٹرپ ہو تو بندہ کچھ بھی کہا جاتا ہے اور اسے پتا بھی نہیں چلتا لیکن مجھے ڈسٹرپنس میں بھی ایسا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کے ساتھ بتتمیزی کروں وہ سینہ پیتولے لہجے میں کہا مینہ بیگم پل بھر کے رہے خاموش ہو گئی تھی اکثر آیان اور رمان بھی تو ایسا کر جاتے ہیں وہ آپ کے بیٹے ہیں تم بھی تو میری بیٹی ہو جس حد تک میں آپ کی بیٹی ہوں مجھے اس حد تک رہنا چاہیے نا اگر حد پار کروں گی تو آپ ہی مجھے میری حد یاد دلا دیں گی اس سے بہتر ہے میں خود ہی اپنی حد کا تائین کر لوں وہ کافی تیار کر چکی تھی اس لئے بھاپ اڑا تمک لے کر پھلٹ گئی اور میری اس بات کو بتتمیزی مجھ سمجھئے گا میں آپ سے بتتمیزی نہیں کرنا چاہتی لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ہو جاتا ہے آپ بہت اچھی خاتون ہیں میں واقعی آپ کی بہت عزت کرتی ہوں وہ ذرا دیر کے لئے ان کے سامنے رکھی اور سپارٹ سے انداز میں کہہ کر باہی نکل گئی امینہ بیگم اس کے پیچھے دیکھتی رہ گئی کیا بات ہے بیٹا تم دو تین روز سے اپسٹ دکھائی دیریوں پر پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ شاہ نوازہ دیر مصر سے دو تین روز سے اسے خاموش خاموش اور گم سمسہ دیکھ کر تشویش میں مطلع ہو چکے تھے وہ اس کے ہاتھ سے میکزین لے کر سائٹ پر رکھتے ہیں بولے اور اس کا ہاتھ تھام لیا ڈاؤں وری پاپا میں بلکل چیک ہوں کوئی پرابلم نہیں بس یوں نہیں کبھی کبھی دماغ کچھ بوجل سا ہو جاتا ہے وہ تھکے تھکے سے لہجن بولی تو شاہ نوازہ دیر بغور اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگی سر جگا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہو وہ بے اختیار کہہ گئے تھے اور کاشلی بھری طرح تڑپ اٹھی یوں جیسے شاہ نوازہ دیر نے اسے کسی ننگے زخم پر ہاتھ رکھ دیا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں تم اداس ہو اس لئے میں نے سوچا شاید تم اپنی ماں کو میس کر رہی ہو میں تمہارے جانے کا بندوبست کر دیتا ہوں بس ٹکٹیٹ تو کنفرم کروانا ہے انہوں نے نورمل سے انداز میں کہتے ہو اسے کسلی دینا چاہیے پاپا کیا میں ان سے ملوں گی جن کو ماں بن کر ماں بننے کسلی کا نہیں ہے جن کو ماں کے لفظ کا مطلب اور قدر ہی معلوم نہیں کیا میں ان سے ملوں گی ان سے اسے اپنی ماں کا ذکر اتنا ہی عذیتنا کر برا لگتا تھا جتنا عزیدہ فندی نہیں پاپا میں ان سے زندگی بھر نہیں ملوں گی میں جب یہاں آئی تھی تو ان کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر کے آئی تھی مجھے ان سے اب کبھی بھی نہیں ملنا مجھے ان کے پاس کبھی واپس نہیں جانا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ بیٹھے بیٹھے ان کے ذکر پر بپر گئی تھی اور بے حد اشربی ہو گئی تھی پھر یہ اکرمز آفیسے اٹھے اٹھائیں گے ان کی دہلی زبور کر گی شانواز حیدہ خاموش بیٹھے رہ گئے ان کی آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے اتنی بدلومان کیوں ہیں اس نفرت اور بے زاری کے پیچھے کون سا راز پر شیدہ ہے اور اچانک ماں کو چھوڑ کر اس نے باپ کے پاس آنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا اور سب سے بڑی بات کہ اس کی ماں نے اسے باپ کے پاس آنے سے روکا کیوں نہیں تھا اتنی آسانی سے اسے اجازت کیسے دیتی تھی جانتے تھے کہ اس مسئلے کے پیچھے کوئی خاص وجہ چھپی ہے لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ خاص وجہ وہ پوشیدہ راز کہیں نہ کہیں کاشلی کے دل سے جھڑا ہوا ہے جس کو قرید کر وہ اپنی بیٹی کو پریشان اور دکھی نہیں کر سکتے تھے ابھی بھی وہ ڈرائنگ گرم کے صوفے پر بیٹھے کاشلی کے عجیب وہ غریب رد عمل کو سوچ رہے تھے ان کو اس علجی ریشم کا کوئی سرہ نہ مل رہا تھا کاشلی بد مزاج بھی تھی اور طلق مزاج بھی لیکن عرصہ ہوا تھا وہ اپنے تمام مزاج خاموشی کے حوالے کر کے بیٹھی تھی لیکن عزت افندی آج کر اسے بھڑکانے کی کوششوں میں تھا وہ چاہتا تھا کاشلی اس کی باتوں پر غصہ کرے بھڑکے ایشو کریئٹ کرے مگر ایسا وہ نہ کر رہی تھی اور وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے گزر جاتی تھی اور عزت کو ناکامی ہو رہی تھی کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ جب تک کاشلی حصے میں آ کر شولے نہیں اگلے گی تب تک وہ اس کے سامنے اپنا کیس نہیں لڑ سکے گا نہ ہی کوئی صفائی پیش کر سکے گا آج آفیس میں ایک اور میٹنگ تھی اور اتفاق دونوں ایک دوسرے کے مقابل جگہ ملی عزت کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ سر جکائی ٹیبل پر رکھی فائلوں کو بے وجہ ہی گھورے جا رہی تھی میٹنگ کے اختتام پر سٹاف میمبرز کے درمیان ہلکی بھکی گرپ شپ کا سلسل شروع ہو گیا اچانک کسی نے گفتگو کا روح عجب سمت میں موڑ دیا تھا عزت تم اور کاشلی دونے ایک دوسرے کے بزنس پارٹنر ہو لیکن میرا خیالہ کہ تم دونوں کی مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے اور دوسری بات کہ تم تجربے کار ہو وہ تمہارے پاس سکسسفل ایکسپیرینس ہے جبکہ کاشلی کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ پہلی بار کسی کام میں ہارڈ ڈال رہی ہے اس لئے مشکل بھی ہو سکتی ہے اور نقصان دی میسیس برٹ جو ان کی کمپنی کو سپانسر کر رہی تھی کافی بے دکلفی سے عزت کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر چکی تھی ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اور کاشلی سائی میرا مطلب ہے کہ میس کشمالہ حیدر مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہیں اور میں بھی میس کشمالہ حیدر کو بہت قریب سے جانتا ہوں اس لئے مزاج کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا اور دوسری بات کہ میرا تجربہ کار ہونا بھی میس کشمالہ حیدر کا مرہونے منت ہے میں نے سب کچھ ان سے حاصل کیا اگر کہیں کوئی مشکل پیش آئی تو مجھے ہینڈل کرنا آتا ہے کیوں میس کشمالہ حیدر ایم آئی رائٹ نا عزت نے بات کرتے کرتے ہیں ہل کے تبسم اور مبہم نظروں سے اسے دیکھا کشمالہ اس کی بات اور انداز سے سر تاپا سلگ اٹھی تھی ہاتھوں کی مٹھیاں بھی اس کے رہ گئی یس یار رائٹ وہ چبہ کے کہتی ہوئی اٹھی اور اپنی فائلیں سمیٹ کر گرسی دکیلتی بھی میٹنگ ہال کا دروازہ کھل کر واہی نکل گئی اس کی کمر کی لجک اور گردن کی اکڑ عزتہ فندی کی آنکھوں کے رستے دل میں سما گئی تھی بیٹا جی ابھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے سکو ان سے مت بیٹھو میسیس بٹ نے مسکراتے ہوئے عزت کے کندے پہ تھپکی دی تھی جواباً وہ بھی مسکراؤ اٹھا تھا مجھے بھی اب یہی لگ رہا ہے کہ یہ بزنس وغیرہ کا چکر چھوڑ کر اب پاپڑ بیلنے کا کاروبار شروع کر دینا جائے آخر عمر بھر پاپڑ ہی تو بیلنے ہیں گزارا ہو ہی جائے گا اس نے آہ بھر کر کہا اور میسیس بٹ کا بیس سافتہ کہکہ بلند ہوا تھا شام کے چھے بچ رہے تھے رفتہ رفتہ پورا ہال خالی ہو گیا تھا آفس بھی بند ہو چکا تھا بس عزت میٹنگ ہال میں بیٹھا اپنا کچھ کام نے پٹا رہا تھا گھڑی پر نظر پڑی تو اسے ابھی اٹھنے کا خیال آگئے وہ اپنا لیپٹاپ بند کر کے اٹھا فائلیں سمیٹ کر اپنے بیف کیس میں رکھیں اور کرسی کی بیک سے کوٹ اتار کے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا قدم بہیں کے وہیں تھم گئے میٹنگ ہال کا دروازہ کل اور کشمالہ حیدر انتہائی متوازن چال چلتی ہوئی اس کے سامنے آ رکی تھی عزت آفندی اندر ہی اندر دعا خیال کرنے لگا کیونکہ وہ اللہ بھینچے براہ راست اسے ہی دیکھ رہی تھی اس سے چند سیکٹ اس کے بولنے کا انتظار کیا پھر بریف کیس اور لیپٹاپ ٹیبل پر رکھ کر اس کے سامنے آ گیا ایک رہا تھا کشمالہ کے آنکہ میں نفرت کا سمندر عمر جائے تھا تم میں ایک ماہر کھلا رہی ہو لیکن عزت آفندی اتنا سوچ لینا اب کی بار میں اناڑی میں بھی نہیں ہوں میں صرف اتنا کہنے آئی ہوں کہ آئندہ کسی بھی گفتگو میں میرا ذکر نہیں ہونا چاہیے میں آئندہ برداشت نہیں کروں گی وہ انگلی اٹھا کر انتہائی نفرت و حکارت سے اسے وارننگ دیتی ہوئی ایک کہہ رالود نظر ڈال کر واپس پلچی ہی تھی کہ اس سے رک جانا پڑا عزت آفندی اس کا ہاتھ تھام چکا تھا اور کشمالہ بے یقینی سے اس کی دیتہ دلیری دیکھ رہی تھی اس کا ہاتھ عزت کے مضبوط ہاتھ میں دبا ہوا تھا کاشلی پلیز گزری باتوں کو اتنا بڑا ایشو بنانے سے بہتر ہے تم کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھ کر میری بات سن لو میرا ہاتھ چھوڑو اس نے عزت کی جورت پر دانت پیستے ہوئے کہا کاشلی میرا یقین کرو میں جھوٹ نہیں بول رہا میں تمہاری ذات سے بے خبر نہیں تا سب خبر تھی صرف اس لیے کہ میں تمہیں میں کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑو وہ دبے لہجے میں غرائی اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی وہ جانتا تھا کہ معاملہ گھمبیر ہو چکا ہے پھر بھی وہ اس کا ہاتھ چھوڑنے کا کوئی رادہ نہیں رکھتا تھا وہ چاہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہونا ہے آج اور ابھی ہو جائے کاشلی میں سچمچ تم سے محبت شاٹ اپ ایزد آف اندی جسٹ شاٹ اپ وہ یک دم پوری قوت سے چیخ خوچھی اور پورا میٹنگ ہال اس کی چیخ سے گونجھوڑا تھا وہ جھٹکے سے سر چھوڑا وہ جھٹکے سے ہاتھ چھوڑا کر اس کے سمت پلٹی تھی اپنے گھٹیاں زبان سے میرا نام بھی مت لو وہ بے حد حد تکہ میز انداز میں کہہ رہی تھی پھر بے عزد اسے حد پچانب سمجھتا تھا میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر بہت غصہ ہے لیکن یہ غصہ 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 نہیں نفرت کہو نفرت اتنی نفرت کے جی چاہتا ہے کہ تم پر کھڑے کھڑے پٹرول ڈال پٹرول چھڑکر آگ لگا دوں تاکہ تمہیں حساس ہو کہ آگ میں جلنا کیسا ہوتا ہے وہ دان پیستے ہوئے نفرت سے کہہ رہی تھی اور اس کی نفرت کی شدت اس کے چہرے اور لہجے سے ساپ محسوس ہو رہی تھی عزد بے بس ہونے لگا تھا وہ ہاتھ مسلتی ہوئی پلچی پھر یک دم رک گئی ویسے ایک بات میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ تم اس بار کون سا ناٹر کرنے آئے ہو اب کس کو تسخیر کرنا ہے میں تو پہلے ہی تمہاری تسخیر شدہ چیزوں میں شمار ہوتی ہوں میری ذات پہ تو پہلے ہی فتح کے جھنڈے گاڑ چکی اب کیا باقی ہے بتاؤ مجھے کیوں آئے ہو وہ بپرے ہوئے انداز میں بولی اس کی حالت پہ عزد کی حوستے مسید پست ہونے لگے تھے اس نے نظریں جکالی کاش لی اس دفعہ میں خود تسخیر ہونے کیلئے آیا ہوں میری ذات تمہارے سامنے سے قدموں کی دھول بناو یا پھر اپنے سر کا تاج میں کچھ نہیں کہوں گا اوف بھی نہیں کروں گا بس اگر مجھ سے نادانستگی میں تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے تو پلیس مجھے معاف کر دو عزد کا لہجہ دھیمار ہتھیار ڈالنے والا تھا انداز تھکا ہوا اور نظر جھکی ہوئی تھی اس کا گریبان جنجورتے ہوئے ایک دم سے اسے نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا گریبان چھوڑ کر وہ دو قدم پیچھے ہٹی کچھ کہنے کے لئے لب کھولے پھر دل کی بات دل میں دباتے ہوئی وہاں سے نکلتی چلے گی عزد جھونکا تو وہ کھڑا رہ گیا اسے خبر تھی کہ کاشلی ہسکیوں سے روتی ہوئی جا رہی ہیں وہ اس کی ایک ایک حرکت ایک ایک عادت سے واقف تھا عزد کے کانوں میں ابھی تک اس کی آواز اور نفرت گونج رہی تھی نہ جانے اسے وہاں کھڑے کتنے دیر گزر گئی تھی کہ وہ موبائل کی بیپ پہ بھی وہ مشکل ہی متوجہ ہوا تھا ہیلو اس نے اپنے عصاب کنٹرول کرتے ہوئے کہا سر کشمالہ مہم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے دوسری طرف سے ملنے والی اطلاع عزد کے آسان خطا کر گئی گاشلی کا ایکسیڈنٹ تب سے تھوڑی دیر پہلے یہاں سے جانے والی کاشلی کی جنونی حالت یاد آئی تو دماغ چکرا گیا تھا اوف خدایا انتہائی خوبصورتر سبز بیلو کے ڈھکی بنگلے کا گیٹ کھول کر معمول کے مطابق اپنا فٹبال قدموں سے دکیل تھی وہ گیٹ سے نکل کر روڈ پر آگئی تھی کل پورے اسلامباد میں دن بھر شدید بارش ہوئی جس کی وجہ سے سردی اور دھون میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا روڈ پر چلتے ہوئے چند قدم آگے کا راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا پورا شہر سویا سویا سا اور دھون میں ڈوبا ہوا سا لگ رہا تھا اور وہ اپنی اصلی لاپروائی کا ثبوت دیتی ڈھیلے ڈھالے قدموں سے چلتی نہ جانے کس سوچ کس دھون میں مگن آگے بڑھتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ فٹبال سے کھیلنے کا مشکلہ بھی جاری تھا اسے فٹبال کھیلنا جنہاں ان کی حد تک پسند تھا وہ سکول جاتے ہوئے بھی کھیلتی تھی سکول جا کر بھی کھیلتی تھی اور سکول سے آتے ہوئے بھی کھیلتی تھی اور اس کھیل میں اسے کسی کی مداخلت کتہ ہی نا پسند تھی اسے اکیلے کھیلنے کا شاک تھا اس وقت بھی وہ اپنے کھیل میں اس حد تک مگن تھی کہ اسے شدید صدیہ دھون کا بھی حساس نہیں ہو رہا تھا حالانکہ یہ ٹھنڈ ہڈیوں میں گھز رہی تھی جبکہ وہ بے نیازی سے سڑک کے بیچوں بھی چل رہی تھی اور وہ یقیناً اسے رون کے گزر جاتا اگر گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن نہ ہوتی کیونکہ اس وقت صبح کے آٹھ بج رہے تھے لیکن شدید دھون کے بائیس کچھ دکھائی ہی نہیں دی رہا تھا وہ مشکل بریک لگا پایا تھا گاڑی کے ٹائر زوردار آواز کے ساتھ چرچرائے تھے مگر وہ بھی اپنے نام کی اپنے طرز کی ایک ہی لڑکی تھی کس چیز میں کھو جاتی تو پھر کھو ہی جاتی جب اس پہ ہارن کی آواز کا بھی اثر نہ ہوا تو وہ اپنی گاڑی سے اتر آیا تھارٹی ون تھارٹی ٹو تھارٹی تھری تھارٹی فور تھارٹی فائف تھارٹی سیکس ہیلو بیبی ہیلو سٹاپ ایٹ اس نے سخت لہجے میں سے روکتے ہو اس کی فٹ پال بھی اچک لی تب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا عزت افندی لمحہ بھر کو تھٹک گیا تھا کیونکہ اس کم عمر سی لڑکی کی آنکھیں غزب کی کاٹ رکھتی تھی دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی گڑھ بڑھ آکے رہ جاتا تھا وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھی آپ ہوش میں ہیں اس موسم میں روڈ پر چلنا ہی ہی معاقت ہے کہ جا کے روڈ پر کھیلنا سرسر نقصان ہے اپنا وہ اسے سرزنش کر رہا تھا میں اپنا نقصان ہی تو کرنا چاہتی ہوں وہ جس انداز سے بولی تھی عزت اور بھی تھٹکا تھا آپ کا نام جان سکتا ہوں نو اس نے سختی سے انکار کیا اور اس کے ہاتھ سے فٹبال چھپڑتی آگے بڑھ گئی اور ہاں آئندہ میں کھیل رہی ہوں تو مجھے جس ٹپ مت کرنا اس نے جاتے جاتے عزت کو وارننگ دی وہ اسے روکتا رہ گیا سنو رکو میری بات تو سن جاؤ عزت پلٹ کر درائیونگ سیٹ پر آبیٹھا میڈم آج پھر کشمالا نے ایک لڑکی کو زخمی کر دیا اس کی ناکرموں سے خون بے رہا ہے چپ راسی و آفسروم کا دروازہ کھل کر بعد ہواسی میں اندر داخل ہوا تھا اور اس اطلاع پر میسیز آف اندی نے بھی اختیار اپنا سر تھام دیا تھا عزت نے چونکر اپنی ماں میسیز آف اندی کو دیکھا ٹھیک دس سیکنڈ کے وقفے سے نائن کلاس کے ٹیچر میڈم رکش اندار ان کے پیچھے سٹوڈنٹس بچیاں اندر داخل ہوئیں میڈم کشمالا کو کسی سکول یا اکیڈمی میں نہیں بلکہ پاگل خانے میں ہونا چاہیے وہ ایک پاگل لڑکی ہے نفسیاتی مریضہ ہے چند روز پہلے کاشلی نے میڈم رکش اندہ کے ساتھ بھی کافی بتتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا اس لئے میڈم رکش اندہ کا پارہ آج بہت ہائی ہو رہا تھا کورلانمیس رکش اندہ پہلے پتا تھا تو چلے کہ آخر ہوا کیا ہے غلطی کس کی ہے میسیز آفندی نے انہیں چھنڈا کرنے کی کوشش کی میڈم وہ کشمالا فور بال کھیل رہی تھی رانیا نے کہا میں بھی کھیلوں گی لیکن کشمالا نے منع کر دیا رانیا پھر بھی اس کی بال کے ساتھ کہنے لگی تب کشمالا نے کیک لگا کے بال اس کے مو پر دے ماری اور رانیا کی ناک اور مو سے خون بہنے لگا لیکن کشمالا پھر بھی اس کو اپنی بال سے مارتی رہی جب ہم نے میڈم کو بلایا تب رانیا کا بہت سا خون بہت چکا تھا وہ زمین پر گری ہوئی تھی اور کشمالا اسے مار رہی تھی رانیا کی کلاس فیلو اور کزن اسمہ نے ساری تفصیل بیان کی کیونکہ وہ چشم دید گوا تھی اس نے سارے واقعوں کو بغار دیکھا تھا تو پھر غلطی پہلے رانیا کی ہے نا میسیز آفندی جان بوجھ کر کشمالا کی غلطی سے نگاہ چورا رہی تھی میڈم ذرا سی غلطی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو لہو لہان کر دیا جائے کاشلی نے اس کی جان لینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میڈم رکشندہ حقیقتاً کاشلی سے خارک کھائے بیٹھی تھی میسیز آفندی نے پھر بھی تحمل سے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی میں آج ہی اس کی مدد سے بات کروں گی آپ پلیس برداشت سے کام دیں میڈم ہم اپنے پیرنس کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ آپ کی کیاڈمی میں کیسا سلوک ہو رہا ہے آپ نے اب نورمل بچوں کو بیٹ مشن دے رکھا ہے رانی کی کزن اسمہ کافی تیز ڈڑکی تھی اس نے سنجید کی سکھا اور آفسروم سے چلی گئی کشمالا اس کی اڈمی میں پچھلے ایک سال سے ایسے ہزاروں کارنا میں سر انجام دے چکی تھی اور سب ہی اس سے زچ ہو چکے تھے رانی کا ٹریٹمنٹ کروا کے اسے گھر بھیج دیا گیا تھا اور ساتھ ہی میسیز آف اندی نے رانی کے والدین کو فان کر کے باقاعدہ معذرت کی تھی اور فان بند کرتے ہوئے گہری سانس گھینچی اوف اس لڑکی نے چینہ حرام کر رکھا ہے ہماری ایکیڈمی کی ریپوٹیشن خراب کرنے پہ تولی ہوئی ہے انہوں نے جنجلا کر کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا پن ٹیبل پہ پٹک دیا کون ہے یہ لڑکی اور آپ اسے اپنے سے واہر کیوں نہیں کرتی ایزہ جو کسی کام کے سلسل میں اپنی ماں سے ملنے کی اٹھ میں چلایا تھا اور کب سے خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا ماں کی بیزاری اور کوف دیکھ کر اس افسار کے وغیر نہیں رہ سکا کیسے نکال دوں وہ سائرہ حیدر کی بیٹی ہے کشمالہ حیدر شانواز حیدر کی صاحب زادی میسیز آف اندی کے لحظے میں بیچار کی اترائی تھی کیونکہ انہوں نے کشمالہ کو خود اپنے گلے ڈالا تھا اوہ ایزہ نے بے ساکتا ہونڈ سکیر رہے تھے کیونکہ وہ سائرہ حیدر کو اچھی طرح جانتا تھا میسیز آف اندی اور سائرہ حیدر میں دوستی کا کافی گہرا اور پرانا رشتہ تھا آخر دوستی کا کچھ لحاظ بھی تو رکھنا تھا تو آپ سائرہ آنٹی سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتی وہ خود اسے سنجھائیں وہ ایسے کیوں کرتی ہے ایزہ نے ابھی طرف سے انہیں مشورہ دیا وہ اسے زج کرنے کے لیے تو ایسا کرتی ہے پہلے بھی کہ اسکولز اور اکیڈمی سے رسچارج ہو کر آ چکی ہے اس لئے سائرہ پریشان تھی اس نے مجھ سے مسئلہ شیئر کیا تو میں نے اسے تسلی دیا اور یقین دلایا کہ میں کاشلی کو صدھار دوں گی وہ پڑھے گی اپنی آدات و عطوار بھی بدلے گی یوں سمجھ لو کہ وہ میرے لیے ایک چیلنج تھی اس نے مجھے ناکو چنے جب وا دیا ہے اب تم خود سوچو ایک سال پہلے جس لڑکی کو میں نے چیلنج سمجھ کر قبول کیا تھا کہ اب اس کی ماں سے یہ کہوں کہ میں ہار گئی اور وہ بالشت بھر لڑکی جیت گئی ہے میسیزہ فندی نے اپنی الجھن اپنے بیٹے کے سامنے کہی وہ بھی ماں کا مستہ سمجھ گیا تھا وہ کسی قسم کے احساس کمتری کا شکار تو نہیں ہے اور یہ احساس کمتری کہاں سے ہوگا میر ماں باپ کی کلوتی اولاد ہے اچھا پہنتی ہے اچھا کھاتی ہے اچھا خرچ کرتی ہے شکل صورت میں بھی کم نہیں ہے رنگت سے لیکن نیا نقوشتہ خوبصورت اور پرکششن چہرے کے اچھے شہر کے اچھے اور مہنگی ترین تعلیمی داروں میں پڑتی ہیں اس عمر میں اسے اور کیا چاہیے ابھی بچی ہے دسویں کلاس میں پڑھ رہی ہے اس لئے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی محبت کا مسئلہ ہے اس لئے ایسا کرتی ہے اس کی طور جین بھی بلکل تیر کی طرح سیدھی ہے گھر سے سکول اور سکول سے گھر فربال کھیرنا یا پھر سائیکلنگ کرنا بس اس کے علاوہ تو اس کا کوئی اور شوق اور مصروفیت بھی نہیں ہے عزت کے سوال پر انہوں نے تفصیلی جواب دیا وہ چپ ہو گیا لیکن مام کہیں نہ کہیں کوئی کمی ضرور ہے اپنے اینی وی اس ٹاپک پر فیکہ بھی بات کریں گے ابھی آپ میرے ساتھ گھر چلیں جائر انتظار کر رہے ہوں گے وہ ساتھ جھٹا کر کہتے ہوئے کرسی دکھے کر کھڑا ہو گیا اتنے میں میسیزہ فندی کے موبائل پر بیپ شروع ہو گئی انہوں نے موبائل اٹھا کر سکرین پر نمبر دیکھا تو بے ساختہ مسکرہ دی چلو چلتے ہیں تمہارے ڈیٹ کو زیادہ ہی بے چین ہو گئے ہیں وہ مسکراتے ہوئے خود بھی کرسی سے اٹھ گئی اور اپنا موبائل اور بیگ وغیرہ لے کر عزت کے ساتھ ہی کمرے باہر نکل آئیں یہ کیاڈمی اسلام آباد کے مہنگے ترین اور میاری تعلیمی داروں میں شمار کی جاتی تھی اسے کیاڈمی کی ترقی اور کامیابی کے بیچے مسیزہ فندی کی دیرم رات کی محنت اور لگن کا ہاتھ تھا سب کچھ اپنے بلبوتے پر قائم کیا تھا اور آج وہ بہت مطمئن اور کامیاب تھی کیونکہ ان کے کیاڈمی شہر کے بہترین تعلیمی داروں میں شمار ہوتی تھی ماں وہ لڑکی کون ہے اس نے پلیگرانڈ پر فرپول کھیلتی لڑکی کے سمتشارہ کیا جو اپنے کھیل میں ایسی جنوری ہو رہی تھی کہ آس پاس پاو بھی ہوش نہیں تھا یہی تو ہے کاشلی جتنا نام عجیب تھا اتنی ہی وہ خود بھی عجیب تھے عزت کی آنکھوں میں دو روز پہلے کا منظر گم گیا جب اس سڑک کے بیچ و بیچ کھیل رہی تھی اور وہ ہورن پہ ہورن دے رہا تھا اچھا تو اس چیز کا نام ہے کاشلی اس کی سوچ بہت انچی بہت دور تک قرآن بھر چکی تھی وہ سچ مچ ایک چیلنج ہی تھی میسیز آفندی کے لیے کے لیے بھی اور عزت آفندی کے لیے بھی محس ایک چیلنج میں نے تمہیں ملکشیک لانے کو کہا تھا وہ ملازمہ کے ہاتھ میں دودھ دے کر گلاس دے کر غصے میں آگئی وہ میڈم نے کہا ہے کہ آپ کی طبعہ اذکراب ہے آپ کو ملکشیک کی بجائے دودھ پینا چاہیے اتنے بخار میں چھنڈا جو سچا نہیں ہوگا ملازمہ نے ملکشیک نال آنے کا جواز بتایا چلی جاؤ یہاں سے مجھے کچھ بھی نہیں لینا آئی سے گیٹ لوسٹ فرام ہیر وہ دھارنے لگی تھی ملازمہ کو ہنوس کھڑے دے کر اس نے دودھ کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور ملازمہ اس کا ایسا جنونی انداز دے کر خوف زدہ ہوتے ہوئے باہر کو بھاگی تھی لیکن اسی رمح سائرہ حیدر اس کے بیڈروم میں داخل ہوں یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے انہوں نے پرش پر بکھرے کانچ کے ٹکرے دودھ دیکھ کر سختی سے بوجھا یہ تماشا نہیں اسی ایڈیٹ کو وارننگ ہے کہ آئندہ میرے لئے وہی چیز لے کر آئے جو میں کہوں وہ بھی جوابا کچھ کم نہیں تھی اسے دودھ لانے کو میں نے کہا تھا بخار میں ملکشیک پیو گی تو بیمار ہو جاؤ گی ٹھنڈا ملکشیک ہڈیوں میں اتر جائے گا تمہارے تو اتر جائے کیا ہوگا مر جاؤ گی یا بیمار ہو جاؤ گی ویسے بھی تو بیمار تو میں اب بھی ہوں اس نے بیزاری سے جواب دیا لہجہ وہی ازلی ہڈ دھرمی سے بھرا ہوا تھا بیمار بھی تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہو کس نے کہا تھا یوں شدید سردی میں دھوند میں بغیر کسی گرم کپڑے کے سڑکوں پر گھومتی پھیرو وہ سے سرزنش کر رہی تھی ہاں آج تک جو بھی ہوا ہے میری حرکتوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے وہ کاردہ لہجے میں بولی کاش لی اپنی حد میں رہ کرو میں اپنی حد میں ہی رہتی ہوں آپ اپنی حد سے نکل کر میری حد میں آ جاتی ہیں میں اگر آپ یہ حد میں مداخلت نہیں کرتی تو آپ بھی میری حد میں مداخلت مت کیا کریں اس نے ماں کو بتتمیزی سے جواب دیا سائرہ حیدر زچ ہو گئی پلیز اور کچھ مت کہیے گا میں اگر پیوں گی تو ملک شیکی پیوں گی وہ نہ کچھ نہیں پیوں گی وہ کہہ کر کمبل سے اٹھی جوگرز پہنے پونی ٹیل باندھی اور دندناتی ہوئی باہر نکل گئی کاش لی رکو بات سنو انہوں نے پیچھے سے آواز تھی لیکن وہ دھردھر کرتی سیڑیاں اتر گئی تھی اس کا روح گیراج کے سمتھا اس نے پر سائیکل نکالی اور گیٹ آبور کر گئی آج بھی شہر میں معمول کے مطابق سردی اور روچ پر تھی اور دھند نے الگ آفت مچا رکھی تھی اسلامباد میں تو سردی اور دھند کی کچھ زیادہ ہی گم بھیڑتہ چاہی ہوئی تھی کمرے سے باہر نکلتے ہی کپ کپی سی چھا جاتی تھی لیکن کشمالہ موم کی موسم کی سنگینی سے لا پروا بے ہیسی کا مظاہرہ کرتی سائیکل لے کر روڈ پر آگئی صبح کے ساتھ وجہ کا وقت تھا اور موسم کی وجہ سے دور دور تک زندگی میں کوئی حل چل نہیں تھی پھر بھی وہ سائیکلنگ کرتی رہائشی علاقے سے کافی دور آگئی تھی سرک دھند کے تھپیڑے اس کے گلابی چہرے کو سفید بھرک کسی رنگت عطا کر رہے تھے ہاتھوں کی املیاں سن ہو چکتی مگر وہ بے ہس بنی آگے ہی بڑھتی جا رہی تھی اس کا روک پارک اسم تھا وہ اپنی سائیکل جاغنگ ٹریک پر بگانا چاہتی تھی وہ سائیکل کو ٹریک پر لے کر آئی ٹریک پر اس جیسے کئی اور سر پھرے بھی دھندو سر جسے لطف اندوز ہو رہے تھے لیکن فرق یہ تھا کہ انہوں نے بقاعدہ ٹریک سوٹ پہن رکھے تھے کسی نے سر پہونی ٹوپی اور کسی نے مفرل پیٹ رکھا تھا جبکہ اس نے کوئی گم کپڑا نہیں لیا ہوا تھا صرف سارا ہیدر کی زد میں اپنے ہی سوچوں میں غلطہ پیچ چاہ وہ جھاکنگ ٹریک پر سائیکل بھکا رہی تھی جب اچانا کہ ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک پر آتے ہوئے وہ کسی جاندار چیز کو ایک دھماکے دار ٹک کر مار بیٹھی تھی اور دوسرے ہی پل اس زور دار تصادم پر وہ دھنام سے زمین پر آ رہی تھی اس کی چیف بساختار بہت بلند تھی اس کے ساتھ ساتھ اس جاندار چیز کو پھر زمین بوس ہونا پڑا تھا کشمالہ کو دپنے ہی سائیکل کے نیچے دبی ہوئی تھی اس کا سر زمین سے اتنی زو سے ٹکرایا تھا کہ یک تم تیزی سے خون کا فوارہ بہن نکلا یہ کیا بتمیزی آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے عزت نے زمین سے اٹھ کر سنبھلتے ہو غصے سے سائیکل سوار کو دیکھا لیکن اس کی صورت دیکھنے سے قبل ہی روش پہ بہتے خون کی روانی دیکھ کر اس کے سخت الفاظ موں میں ہی رہ گئے وہ اپنا غصہ بھول کر تیزی سے جھکا اور اس کے اوپر یہ سائیکل کو اٹھا کر پرے بھینکا اور جلدی سے اسے کندوں سے تھام کے سیدھا کیا اور پھر بری طرح چون گیا آپ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کراتی ہوئی کشمالہ کو حیرت سے دیکھا وہ اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھی ہوئی تھی مگر خون کی دھار ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان سے راستہ بنا کر بہتی جا رہی تھی اس کے رکسار گدن اور کمیز کو خون سے بھیگ رہے تھے پاپ آدم توڑتے حواسوں میں اس نے اپنے باپ کو بکارا تھا عزت نے اس کے لبوں سے نکلنے والے اس لفظ کو سرسری طور پر سنا مگر اپنی یاد داشت میں کافی سنجیدگی سے محفوظ کیا عزت اسے اٹھا کے پاک سے باہر اپنی گاڑی میں لے آیا ایک آدمی نے اس کی سائیکل لاکر عزت کے حوالے کی وہ اسے لے کر سیدھا ہسپتال چلا آیا کشمالہ کے گھر سے نکلنے کے بعد سائر اہدہ بھی گھر سے چلے گی تھی ان کی فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا انہیں دوبائی جانا تھا عزت نے میسیز آف اندی سے ان کے گھر کا فان بلے کا فان کیا تو ملازمہ سے پتا چلا کہ وہ جا چکی ہیں لہذا کشمالہ کی ذمہ داری خود عزت کو ہی اٹھانا پڑ گئی میسیز آف اندی ایک ایڈمی جانے کے لئے تیار تھی اس کے فان پہ ہی عزت کو اس کا خیال رکھنے کی تاقید کر کے ایک ایڈمی چلے گئی اور وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس ہسپتال کی رہ داری میں ٹھہلتا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا تقریباً دو گھنٹے کے بعد اسے اطلاع پہنچائی آپ کی پیشنٹ ہونچ میں آ چکی ہیں وہ اطلاع ملتا ہی کمرے کی طرف بھاگا اس کی ہاتھ میں لگی ڈرپ بھی ختم ہو چکی تھی آپ اپنی پیشنٹ کو گھر لے جا سکتے ہیں اب یہ بہتر ہیں ڈاکٹر کے حداد کے مطابق نرس نے اسے بتایا تو وہ سر ہلا کر اس کی طرف آگیا ہیلو کیسی طبیعت ہے اب وہ کافی نرمیہ اور اصان سے پوچھ رہا تھا کشمالہ نے چونک کر اسے دیکھا آپ کون چہرہ کچھ دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا لیکن فوری طور پر کچھ شاد نہیں آیا تھا کہ کہاں دیکھا میں وہی ہوں جسے آپ نے پہاڑ سمجھ کر ٹکر ماری تھی عزت کے انداز میں ہلکی سی شرار تھی اور میری سائیکل آپ سے ٹکر آئی تھی وہ پریشان ہوگی لیکن میں یہاں کیسے وہ آپ کو وہی پہاڑ اٹھا کر لائیا ہے لیکن میں تو اب سارے سوال یہاں ہی بیٹھے بیٹھے کر لیں گی یا گھر بھی چلیں گی اس نے آپ سے اٹھنے کا اشارہ کیا لیکن وہ کوشش کے باوجود اپنے دونوں پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکی ایک پاؤں میں یقیناً موچ آ چکی تھی آئیے میں آپ کو گاڑی تک لے چلتا ہوں اس نے کشمالا کو سہارہ دینے کے لئے ہاتھ بڑھایا لیکن وہ بدھ گئے نہیں میں خود چلی جاؤں گی اس نے انکار کر دیا اوکی ایز یو وش جائیے شاک سے جائیے اس نے لاپروائی سے کہکر اسے راستہ دیا کشمالا نے دو تین قدم اٹھائے لیکن لنگڑاتے ہوئے جس کی وجہ سے درد کی عزیز سے اس کے ماتھے پہ سردی میں پسینہ بھی آ گیا تھا وہ بہ مشکل کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی رہنے دیجئے میں ہم آپ کو اٹھا کر یہاں تکلا سکتا ہوں تو آپ کو لے کر بھی جا سکتا ہوں اس نے آگے بڑھ کر کشمالا کا بازو پکڑی اس کا جسم حل کے ہلکے کام پر آتا ہے ایزرد بہ مشکل اسے سہارہ دیئے دیکھ کر اپنے گاڑی تکلایا وہ گاڑی کے قریب آ کر ٹھہر گئی جیسے گاڑی میں بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہ ہو یہ میری ہی گاڑی ہے کرائے کیا بھی چوری کی نہیں تھوڑی دیر پہلے آپ اسی گاڑے میں سفر بھی کر چکی ہیں یقین نہیں آتا پچھلی سیٹ دیکھ لیں آپ کا خون ابھی بھی تازہ ہے مجھے اب گاڑی بھی واش کروانی پڑے گی ایزرد نے مو بنا کر کہا ارے میم خدا کے لئے بیٹھ جائیے آپ کو میرے ساتھ ہی جانا ہے آپ کو لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا کیونکہ آپ کی امام دبائی کے لئے نکل چکی ہیں ایزرد کے جنجلائے ہوئے انداز پر کشمالہ نے چونکر دیکھا آپ کیسے پتا چلا گیا میری امام دبائی کے لئے جا چکی ہیں بتاتا ہوں آپ کو سب بتاتا ہوں پہلے گاڑی میں تو بیٹھی اس نے فرنٹ گورڈ کھولتے ہوئے کہا اور کشمالہ چند سکر سوچنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گئی وہ گھم کر دوسری طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈالتے ہوئے اتمنان سے اس کی طرف متوجہ ہوا ہاں تم کشمالہ حیدر کیا کہہ رہی تھی آپ اس نے گردر مور پر اسے دیکھا وہ الجی الجی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی آپ کو میرے نام کا کیسے پتا چلا اس کا سوال بدل چکا تھا کیا بتاؤں آپ کے نام کا کیسے پتا چلا یا آپ کی مام کا کیسے پتا چلا وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا دونوں بتائیں دونوں ہی بتا دیتا ہوں دراصل اتفاق سے ہم دونوں ایک ہی ٹاؤن میں رہنے والے ہیں پہلے کبھی اس لئے سامنے ہی ہوا کہ میں کراچی اپنی ننی حال میں ہوتا تھا حال ہی میں واپس اسلامباد آیا ہوں یہاں اسلامباد میں میرے جار اپنا بزنس چلا رہے ہیں اور مام اکیڈمی وہی اکیڈمی جہاں آپ آج کل زیر تعلیم ہیں آئندہ آپ کے کیا ارادے ہیں یہ میں نہیں بتا سکتا بہرحال میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کچھ عرصہ میں اس اکیڈمی سے نکلنے والی ہیں کیونکہ میری مام یہ کہہ رہی تھی اب اور نہیں اس نے رسانیت سے اسے سب بتایا وہ آنکھیں پھیلائی حران پریشان سی عزت کو دیکھ رہی تھی تو گویا وہ میسیز آف اندی کا بیٹا تھا آپ کافی صحیح ہیں یقین انہ آپ میرے اسلام بے چھوڑے تعرف سے جان چکی ہوں گی کہ میں کون ہوں اور یہ کہ مجھے آپ کا نام اور آپ کی مام کا کیسے پتا چلا میں تو آپ کو اتنے دنوں سے جانتا ہوں بس آپ ہی مجھے نہیں جانتی اس نے کندیس کا ترکہ اور کشمالہ حق کا بقہ سے اس کی صورت دیکھ رہی تھی میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ فٹبال بہت شوق سے کھیلتی ہیں لیکن افسوس کی اکیلی کھیلتی ہیں وہ بیچارگی سے کہہ رہا تھا کارشلی کو مزید حرانی ہوئی ایسے آپ فٹبال شوق سے کھیلے لیکن پلیز روڈ پہ مت کھیلا کریں اس کی بات پہ کشمالہ کے ذہن میں جمعکہ ہوا اسے چند روز پہلے والا واقعہ یاد آگیا اور اس کی یاد میں عزت کی صورت باضح ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ الجن بھی مٹ گئی کہ اسے دیکھا تو کہاں دیکھا عزت نے بینڈ سکرین سے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ آنکھیں پھلائے اسے دیکھ رہی تھی وہ اس کی اس قدر حیرانی پر بے ساختہ مذکرہ دی حیران کرنے والا شخص جب خود حیران ہوتا ہے تو بہت دلچسپ لگتا ہے جیسے آپ اس نے شرارہ سے متبسم لہجے میں کہا کشمالہ چونکر نظریں بھیلنے پر مجبور ہوگی کیوں مسکشمالہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا وہ اس کی چپ محسوس کر کے دوبارہ اس سے تفسار کر رہا تھا ارے ہلو کچھ تو کہیں میں کہ الہی بولے جا رہا ہوں عزت نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہ رہا ہے اس نے کھڑکی سے نظریں اٹھا کر ایک بار پھر عزت کے سمت دیکھا آپ کو میرے بارے میں میری مام سے پتا چلا ہے یا اپنی مام سے اسے رہ رہ کر نہ جانے کیا کیا خیال آ رہے تھے عزت اس کی سوچ پڑ چکا تھا مجھے آپ کے بارے میں نہ اپنی مام سے پتا چلا نہ آپ کی مام سے بلکہ مجھے تو آپ کے بارے میں آپ کی ٹیچرز کلاس فیلو سے پتا چلا اس روز جب آپ نے رانیا نام کی لڑکی کو اپنے فٹبال سے مار مار کر زخمی کر دیا تھا اتفاقاً اس روز میں ابھی بہی تھا عزت نے جان بوچ کر رانیا کا حوالہ دیا تاکہ اسے اپنے کیے کا حساس تو دل آسکے اور سچ مچ کشمالہ کی نظریں اس کی بات پر جھگ گئی یعنی اسے واقعی شرمند کی محسوس ہوئی تھی ویسے مجھے آپ کی بہادری پر بڑی حیرانی ہوئی تھی اتنے سارے لوگوں میں آپ نے اس لڑکی کو پیٹ کر رکھ دیا ویلڈن پتہ نہیں وہ تنس کر رہا تھا یا مزاک اڑا رہا تھا کشمالہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکی اس نے کشمالہ کے گھر کے گیٹ کے سامنے ہون دیا چند سیکنڈ میں ہی جوکدہ نے گیٹ کھول دیا وہ گاڑی اندر لے گیا روش پہ گاڑی رکی تو اس نے فوراً اپنے سائٹ کا دوازہ کھول لیا آرام سے آرام سے میں آپ کو کھا تو نہیں جاؤں گا بھاگنے کی اتنی جلدی کیوں ہے وہ گاڑی سے اتا کر تیزی سے اس کی سائٹ پیا اور اسے سہارا دے کر گاڑی سے اتنے میں مدد دی وہ ان کا آ کرنا چاہتی تھی لیکن یہ بھی پتہ تھا کہ اتنے شدید درد کی وجہ سے وہ خود چل نہیں پائے گی اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی چپ ہو گئی تھی داخلی دروازے کے سامنے والا حصہ اور کاری دور عبور کر کے وہ ڈرائنگ روم تک پہنچے عزت اس کے ساتھ آہستہ آہستہ جھکے چلنے کی وجہ سے خود بھی تھک گیا تھا اس لئے اسے ڈرائنگ روم کے سوفی پر بٹھا کر پہ مشکل سیدھا ہوا اوف لگتا ہے گردن اکڑ گئی ہے اس نے اپنی گردن سے ہلائی ارے چھوٹی بی بی کو کیا ہوا ان کی ملازمہ اندر آئی تو کشمالا کے ماتے پہ سفید پٹھی بندی دیکھ کر گھر پرا گئی بس آپ کی چھوٹی بی بی کو شوق ہوا تھا اور دیوار سے ٹکر دے ماری اور دیوار سے ٹکر مانے پہ یہ دعویٰ تو ملے گا عزت مسلسل غیر سنجید کی سبات کر رہا تھا اور کشمالا مسلسل چھوٹی وہ اس بندے کو کہتی بھی تو کیا اس کشمالا حدہ میں جانتا ہوں آپ اس وقت دل ہی دل میں مجھے گالیاں دے رہی ہیں اور یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ یہ عذاب کب ٹلی لہذا آپ کی اطلاع کیلئے عرض ہے کہ میں چاہ رہا ہوں مسلسل چار گھنٹوں سے آپ کی اتیمار داری کر رہا ہوں مگر پھر بھی آپ کی بے رونک اور سڑیل شکل پہ شکریہ اور مہربانی کا کوئی سایہ تک بھی نہیں ہے کوئی اور لڑکی ہوتی تو بچ بچ جاتی ہے کوئی بات نہیں میں نے سوچا تھا آپ کو گھر ڈراب کر کے فیلمی ہیروز کی طرح فرنڈشپ آفر کروں گا لیکن آپ کی شکل دیکھ کر ہی پتا چل رہا ہے کہ فرنڈشپ کے لیے نووکینسی کا بورڈ آویزہ کر رکھا ہے آپ نے اس لئے میں اپنے فرنڈشپ کی آفر اپنے ساتھی واپس لے کر جا رہا ہوں جس روز یہ نووکینسی کا بورڈ ہٹے گا اس روز آفر کروں گا اس لئے فیلحال گوڈ بائے وہ روانی سے کہہ کر ماتے تک ہاتھ لے جا کر ڈرائنگوں سے باہر نکل آیا اور کشمالہ اس کے نون سٹاپ بولنے اور باتوں پر بے سخت امرنے والی مسکراہت نہیں روک سکی تھی وہ واقعی میں دو تین بار ہی مسکراتی تھی کیونکہ اسے مسکرانے کے لئے کوئی بات کوئی وجہ کوئی سبب جو نہیں ملتا تھا کوئی ہوتا تو اسے مسکرانے پر ایک ساتھ بس ایک سائرہ حیدر ہی تھی اور وہ بھی اکثر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلی جاتی تھی ماشاءاللہ مسکراتی بھی ہیں ایزر ڈرائنگوں کے داخلی دروازے کی چوکر سے ٹک لگائے اتمنان سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کشمالہ سٹ پٹا گئی ڈاؤن وری مسکراتی رہی ہے میں تو بس یہ کہنے آئے تھا کہ آپ کا نام بہت خوبصورت ہے بہت پیارا کشمالہ یہ غالباً پارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پھولوں کی لڑی یعنی پھولوں کا ہار اور آپ کا نکنے بھی بہت اچھا ہے کاشلی مطلب نفع بخش وہ کتنے سکون سے کھڑا اس کے نام کی تعریف کیا جارہا تھا اور کشمالہ کاشلی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی اپنے نام کا مطلب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اس نے تو اس کی عرفیت تک کے معنی بتا دی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے نام کی طرح آپ خود بھی بہت پیاری ہیں بس اپنے ماتھے پہ پڑی حصے اور ناگواری کی شکنیں ہٹا دیں تو اور بھی اچھی لگیں گی اینی وی پکا پکا جا رہا ہوں ہو سکتا تو کل پھیر رہوں گا آپ کی عیادت کے لیے لیکن وعدہ نہیں کرتا وہ مسکراتے ہوئے اسے کہہ کر اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے پلٹ کر چلا گیا اور کشمالہ اسے سوچتی ہی رہ گئی چھوٹی بی بی صاحبہ وہ چوکی دارہ اخبار اور میگزین دیکھ کر گیا ہے اسی نے بیل بجائی تھی فریدہ کے جواب پر اس کا سارا جوچ جہا کی طرح میٹ گیا ہوں ٹھیک ہے جاؤ تم اپنا کام کرو اس نے آہستگی سے سر ہلا کر کہا پلٹ کر اپنے بیڈروم میں آگئے باتروم کا باتروم میں جا کر برش کیا اور پیشانی سے نیچے کا چہرہ دھو کر پاہی نکل آئی کیونکہ پیشانی پر پٹی بندی ہوئی تھی اس نے پیشانی نہیں بھی گو سکتی تھی پھر کپڑے تبدیل کے اور بڑے مشکل سے فریدہ کے ساتھ نیچے اتر آئی فریدہ اس کا ناشتہ لگا چکی تھی رات کو میرم کا فون آیا تھا تو آپ کا پوچھ رہی تھی پھر میں نے کہا آپ کو بہت گہری جوٹ لگی ہے وہ خون بہا ہے ڈاکٹر نے ٹانکے بھی لگائیں ہیں ملازمہ نے تفصیل بتائی پھر وہ بہت پریشان ہوئی تھی پھر اس کے پھر نے فریدہ کو خاموش کروا دیا بتاؤ نا پھر کیا کہا انہوں نے کاشلی جان بجھ کر پوچھ رہی تھی پھر کیا کہنا تھا انہوں نے فون بند کر دیا کہہ رہی تھی چھوٹی بی بی کا خیال رکھنا صبح فون کروں گی میں بھی یہی سننا چاہتی تھی وہ اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تم اگر ان سے یہ کہتی ہیں کہ کشمالا کا سر کٹ گیا ہے تب بھی وہ یہی کہتی تب بھی وہ کہتی اس کے اس کے سر کا خیال رکھنا میں دوبارہ فون کروں گی اس نے تلخی سے کہتا ہے کہ ساتھ چھٹکا اور ناشتہ کرنے لگی اتنا میں فون بجھنے لگا فریدہ تیزی سے لاؤنج میں رکھے سیٹ کے پاس گئی ہیلو جی وہ گھر پہ نہیں کشمالا فریدہ کی آواز بہ آسانی سن رہی تھی وہ میڈم کے ساتھ دبائی گئی ہیں اب کی بار کشمالا کے کان کھڑے ہو گیا فون بند مت کرنا کاشلی نے تیزی سے آواز دی لیکن فریدہ نے فون رکھ دیا تھا وہ جی رونگ کال تھی اس نے وہاں نہ گھڑا کاشلی نے آو دیکھا نہ تاو ایک زناتے دار تھپڑ دے مارا ایڈیٹ یہ رونگ کال نہیں میرے پاپا کا فون تھا تو من سے جھوٹ بول رہی تھی کہ میں گھر پہ نہیں ہوں وہ سامپ کی طرح پھنکار رہی تھی اس کا دل چاہ رہا تھا وہ فریدہ کو کھڑے کھڑے کیمہ بنا دے لئے کوئی چھڑانے والا بھی نہیں اس لئے فوراں وہاں سے ہٹ گئے لیکن کشمالہ کا افسوس پھر بھی کم نہیں ہوا وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ کے رونے لگے کتنے دن ہو گئے تھے اس نے شاہ نماز حیدر کی آواز نہیں سونی تھی نہ ہی وہ اسلامباد آئے تھے وہ اندر ہی اندر انہیں کتنا یاد کرتی تھی یہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا آج ان کے فون کا پتہ چلا تو وہ ایک دم خوش ہو اٹھی لیکن اسے ایک پل کی خوشی کو فریدہ نے ریسیور کریڈل پر رکھے ختم کر دیا تھا اور اس کا بس اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سے کیا کر ڈالے گڑواننگ اچانک لاؤنج کے دروازے سے عیزت آفندی کی آواز ابری کشمالہ نے چونک کر دیکھا تھا البتہ یہ اور باتی کی عیزت بھی اسے دیکھ کر چونک گیا تھا کیونکہ وہ رو رہی تھی اس کے گلابی رکسار آنسوں سے بھیگے ہوئے تھے اور آنکھوں کی دیکھی کارٹ بے بسی میں ڈھلی ہوئی تھی عیزت کو یہ کشمالہ پہلے چند دینوں والی کشمالہ سے بہت مختلف لگی کشمالہ حیدر کی آنکھوں میں آنسوں وہ قریب آتے ہوئے ہر ایسے پوچھ رہا تھا آنسوں کے نصیب اتنے اچھے کب سے ہو گئے اے ہوئے سلاب لانے کا ارادہ ہے کیا ملک احلات پہلے یہ اتنے خراب ہے کہ سلاب برداشت نہیں ہوگا غریبوں سے ہستے چھٹکی بجاتے ہوئے اسے متوجہ کیا ارے سبھ سبھ گھر میں رونا دھونا مجھے امید تو نہیں ٹھیک ہے تم یہ کام بھی کرتی ہو وہ اسے بہلانے کے سب جتن کر رہا تھا لیکن اس کی آنسوں کی روانی میں کوئی گمی نہیں آئی تھی دیکھئے مہترمہ مجھے آفس جانا تھا لیکن پھر بھی آپ کی مصروفے سے آپ کے لئے ٹائم اپنی مصروفے سے آپ کے لئے ٹائم نکال کر فلائر شاپ پہ گیا آپ کے لئے تازہ پھولوں کا بکے بنوا کے لائے ان سے فسک لئے کہ آپ بھی ان پھولوں کی طرح فریش اور ہشاش بشاش ہو جائیں لیکن آپ ہے کہ مجھے لفٹی نہیں کروانے لہذا بیٹھے یہی ہے کہ آپ ارام سے بیٹھ کر اپنا شوق پورا کریں اور میں چلا جاؤں وہ بکے اس کی گھوز میں ڈال کر کھڑا ہو گیا رکیں پلیس کشمالا بے ساختہ بولی کس لئے رکوں آپ کو روتا دیکھنے کے لئے اس نے ٹیشو واک سے دو تین ٹیشو کھینچ کر اس کے سمت بڑھا دیا تاکہ وہ اپنا چہرہ پہنچ سکے ویسے میں نے ایک بات نوٹ کی ہم موڈرن لڑکیوں کے پاس دپٹہ نہیں ہوتا جس نے انہیں ٹیشو ضائع کرنا پڑتے ہیں جبکہ دوسری لڑکیوں کو بڑی سہولت رہتی ہے وہ دپٹے کی صورت میں اتنا بڑا ٹیشو ساتھ لیے پھرتی ہیں وقت آنے پر آنسو بھی پوچھ لیتی ہیں اور مو بھی صاف کر لیتی ہیں اور ان کا کام بھی ہو جاتا ہے اور ٹیشو بھی ضائع نہیں ہوتا اس کی بات پہ کشمالہ روتے روتے ہنس پڑے اس کی ہنسی اتنی بے ساختہ تھی کہ عزت ٹھہر کے دیکھنے پہ مجبور ہو گیا تھا اور کشمالہ اسے اپنے سم دیکھتے پا کر قدرے چپ ہو گئی تھی ویسے میں نے ایک اور بات نوٹ کی ہے عزت نے تمہید باندھی جس پہ کشمالہ نے بے ساختہ تو اسے سوالی نظروں سے دیکھا یہی کہ آپ روتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں لیکن ہستے ہوئے تو اور بھی اچھی لگتی ہیں یعنی آپ کا ہستہ بھی کمال ہے اور رونا بھی اسے ستائشی نظروں سے دیکھ کر کہہ رہا تھا اس نے سر جھکا لیا اینیوے آپ یہ بتائیں پاؤں کی موش ٹھیک ہوئی یا نہیں نہیں میں ٹھیک کر دوں وہ اجازت لے رہا تھا کیسے وہ میرا کام ہے آپ یہ بتائیں کہ موش ٹھیک کروانی ہے یا نہیں اس نے اس بات میں جواب دیا اوکے اب نہیں ہوگا وہ اس کے سامنے نیچے کالین پہ پنجو کے بل بیٹھ جا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جی جگہ آپ کے پاؤں کی موش ٹھیک کرنے لگا ہوں اس نے کاشلی کے سوجی ہوئے پاؤں کو ہاتھ سے دباتے ہوئے چیک کی اور کاشلی درد سے کرا اٹھی ڈوموری تھوڑا سا درد تو سہنا پڑے گا وہ اس کے پاؤں کو وہ ٹکھنے سے سہلا رہا تھا کشمالہ وہ مشکل ضبط کیے درد برداشت کرتی رہی اور یوں ہی سہلاتے سہلاتے ایزت نے اس کا پاؤں ایک چھٹکے سے ہلا کر کھینچا تھا اور کاشلی پوری کوئر سے چیخوٹی فریدہ بھاگتی ہو لاؤنج میں آئی ٹھیک ہو گیا ہے آپ کا پاؤں لیکن ابھی تھوڑی دیر اور چلنے کی کوشش مت کیجئے گا کسی گرم چیز سے ٹکھوٹ کریں سوچھن اتر جائے گی وہ اٹھ کر سوفے پہ جا بیٹھ اور کشمالہ نے پاؤں میں دردی کمی محسوس کی تھی اپنی چھوٹی بی بی کو گرم دودھ کا گلاس لا کر دو گرم دودھ جی گرم دودھ مطلب نیم گرم ہلکہ گرم آئی سمجھ جی اچھا وہ کہہ کر چلی گی اور تھوڑی دیر بعد دودھ کا گلاس لے کر آگی لیجئے مسٹ کشمالہ حیدر دودھ پی لیجئے نہ کر لیتے اور آج آج تو موجزہ ہو گیا تھا اور اس موجزے کا سبب وہ شخص تھا فریدہ نے عزت کو کئی بار پلٹ کر دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ دیر اور اس کے پاس بیٹھتا اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی وہ موبائل سکرین پر نمبر دیکھتے ہوئے فوراں کھڑا ہو گیا اوکے فیلحال چلتا ہوں میرے ڈیڈ آفیس میں میرے انتظار کر رہے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اوکے گوڈ بائی وہ الودائی کلمات ادا کرتا کولیٹن کرتے باہر نکل گیا اور کشمالہ اپنے پاؤں کو ہلا جلا کر دیکھتی حیران ہو رہی تھی کیونکہ درد بہت حد تک کم ہو چکا تھا اف خدا ہے اس لڑکی نے ناک میں دم کر رکھا ہے میں کیا آ کر ہوا میسیز آفندی کی شکایت پر سارے حیدر نے اپنا سر تھام دیا وہ کل ہی دبائی سے واپس آئی تھی اور آج میسیز آفندی نے انہیں اپنے گھر بلالیا تھا مجھے رانیا کے پیرنٹس نے تنگ کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں کشمالہ کو سکول سے نکالے ورنہ رانیا سکول چھوڑ دے گی وہ اپنی بچی کو ایسی جگہ نہیں چھوڑ سکتے جہاں کشمالہ جیسی لڑکی ہو جنونی اور ابنارمل میسیز آفندی نے سارے حیدر کو صاف صاف بتایا اور جنونی اور ابنارمل کے آفاظ سن کر بدک گئیں فاخرہ یہ تم کیا کہہ رہی ہیں انہوں نے میسیز آفندی کو بے یکینی سے دیکھا انہیں شاک لگا تھا اس بات میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اور تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ گھر سے باہر لوگ اس کے لئے کیا رائے رکھتے ہیں اور تمہیں کیا کرنا چاہیے میسیز آفندی نے کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بغیر انہیں دوسروں کے خیالات سے اگاہ کرنا زیادہ ضروری سمجھا مام لوگ اکثر دوسروں کے لئے غلط طائر رکھتے ہیں سیوریاں اترتا عزت سنجید کی سے بلو پھر انہیں کے پاس ڈرائنگ روم میں آ گیا اسلام علیکم آنٹی اس نے سائرہ حیدر کو سلام کیا والیکم اسلام کیسے ہو بیٹا سائرہ نے عزت کو دیکھتے سر تاپا دیکھا کافی خوبصورت ہینڈسم جوان نوجوان تھا پہلے کہیں وچپن میں دیکھا تھا شاید اب تو پہچانا ہی نہیں جا رہا الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سنائے کیسی ہیں ہم میں نے کیسا ہونا ہے بس ایک ہی توک ہے گلے میں اس نے زندگی عذاب بنا رکھی وہ جنجلا کر بولی وہ توک نہیں ہے آنٹی وہ آپ کی بیٹی ہے اسے تحمل سے کہا بیٹی ایسی حرکتیں کرے گی تو توک ہی کہوں گی نا آپ اسے توک کہیں گی تو وہ ایسی حرکتیں کرے گی نا اس نے بجستہ جواب دیا سائرہ حیدر ٹھٹک گئی تھی وہ جنونی اب نورمل نہیں ہے اسے آپ نے خود ایسا بنا دیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم میں غلط نہیں کہہ رہا تم اسے جانتے ہو بہت اچھی طرح سے اس نے کندرچ کہا اور حیزت نے سب کچھ بتا دیا کہ اس کا کشمالہ سے کیسے ٹکرا ہوا تھا یہ تو بہت اچھی بات ہے تم میری حل کر سکتے ہو سائرہ حیدر نے وہ اپنے لون میں فٹبال کھی رہی تھی جب ملازمہ اس کے پاس ہے سیزت صاحب کا فون ہے آپ کو بلا رہے ہیں ملازمہ کہہ کے پلٹ گئے اور کشمالہ بالو چالتی ہوئی اندر آگئی ہیلو وہ ہاں پر رہی تھی اسلام علیکم و علیکم اسلام کیا کہہ رہی ہو کھیل رہی ہوں کس کے ساتھ اکیلی اکیلی کیوں کوئی اور ہے ہی نہیں جس کے ساتھ کھیلوں میں ہوں نا میرے ساتھ کھیلوں میں ہارنا نہیں چاہتی تو ہرا دو میں ہارنے کے لئے تیار ہوں آپ مجھ سے کیوں ہارنا چاہتے ہیں تو میں جیت کی خوشی بخشنا چاہتا ہوں اس کے بھاری گمبیر آواز میں نرم و نازک دل پر بڑا اثر کیا تھا میری جیت کی خوشی کے لئے آپ ہار جائیں گے اوف کورس تو پھر میں ایسا کھیلی نہیں کھیلوں گی جس میں آپ کو ہارنا پڑے میرے ہارنے سے مردر مجھے ہار کر بھی خوشی ہوگی لیکن مجھے آپ کو ہرا کر خوشی نہیں ہوگی تو پھر تو پھر ایسا کریں گے ہم کھیل دھورا چھوڑ دیں گے نہ آپ ہارے نہ میں ہاروں اس نے آئیڈیا دیا اوکے یہ بھی چیک ہے ایزد مان گیا تھا اینیوی آپ یہ بتائیں آپ نے فان کو کیا تھا میرے ساتھ چلو گی کہاں مارکیٹ مارکیٹ کیوں بس ایسے ہی کوئی شاپنگ کرنے کا موڈ ہو رہا ہے سوچا تمہیں بھی ساتھ لے لیتا ہوں آئس کریم کھلا دوں گا اگر میں نہ جاؤں تو میں سمجھوں گا تم مجھے اپنی بھی اپنا دوستہ ہی سمجھ دی تو اس میں غلط کیا ہے بھلا وہ سکون سے بولی کیا ایزد کا کیا اتنا چھت پار قسم کا تھا کہ کشمالہ بے ساکتا کھل کھلا کے ہنس پڑی اوکے اوکے میں چلتی ہوں وہ مان گئی اور ریسیور کریر پر ڈال دیا ایزد کے آنے تک وہ چینج کر چکی تھی اس نے گیٹ پر ہون دیا تو وہ اڑی چلی آئی وہ پہلے سے فرنٹ روڑ کھولے ہوئے تھا اس کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی ان کی دوستی کو تین ماہ ہو گئے تھے اور ان تین ماہ میں ایزد بہ مشکل اس کو بتکلفی کی اس راہ پر لائیا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ کہیں آنے جانے بھی لگی تھی کبھی خبال کوئی بات پر ڈسکس کر لیتی تھی مور ہوتا تو گپ شپ بھی ہو جاتی تھی اور ان باتوں کو لے کر اس میں بہت زیادہ نہ سہی لیکن تھوڑی بہت تبدیلی ضرور آئی تھی اس کی بے حسی کا حصہ ٹوٹ چکا تھا وہ موم تھی اسے توجہ کی آنچ ملی تو پگلنے لگی اور ایزد اس پگلے ہوئے موم سے ایک گڑیا بنانے لگا تھا وہ اس گڑیا کو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہسنا رونا سکا رہا تھا اور گڑیا سب سے اکتی جاری تھی آخر تھی جو موم کی گڑیاں بس پگلانے کی دیتی اور وہ اسے دن با دن پگلا رہا تھا اور دن با دن اس کی شکل واضح کر رہا تھا ٹھیک چھے ماباد عزد کو مصبت نتائج ملے تھے اس کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا اور اس نے میٹرک کے بورڈ میں میٹرک کے بورڈ کے امتحان میں فرس پوزیشن آسل کی تھی میسیز آف بندی اور سائرہ حیدر بھی خوش تھی اور بے یقین بھی لیکن عزد مطمئن تھا اس نے جو سوچا تھا وہ پا لیا تھا یہ اس کی محنت تھی عزد عزد کہاں ہوں وہ اسے آوازیں دیتی ہوئی اندر آئی تھی خیریت بٹا اتنے جلدی میں کیوں ہوں میسیز آف اندی ڈائننگ روم سے نکل کر سامنے آگئیں وہ میں عزد کی طرف آئی تھی کہاں ہے وہ اس نے ذرا جی جا کے کہا ان کے گھر دن دناتے ہوئے داخل ہونا خود ہی اچھا نہیں لگا تھا اوپر ہے جاؤ دیکھ لو انہوں نے اوپر کی طرف اشارہ کیا وہ پہلے بھی ان کے گھر آتی رہتی تھی اس سے زیادہ اجنبیت کے احساس نہیں تھا گھر پہ کوئی بھی ہوتا وہ نوٹس نہیں لیتی تھی لیکن میسیز آف اندی کو دیکھ کر ہر بار ہی ججک جاتی تھی نہ جانے کیا بات تھی اسے ان سے ہمیشہ ججک محسوس ہوتی تھی جی وہ آئیت کی سے جی کہہ کے اوپر آگئی عزد کی کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا وہ دروازہ تکیل کر اندر چلی گئی اس کے بیڈروم کا پنکھا فول سپیر سے چل رہا تھا اور کمرے میں بکری کئی فائلوں کے کاغذ پھڑ پھڑا رہے تھے خود وہ کشن پر سار رکھے نیچے کالی ہم پر بغیر شٹکی اندھا لیٹا ہوا تھا یوں میں ایسے اس ہو رہا تھا جیسے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی اس لیے وہ سب کو چھوٹ چھاڑ کے لیٹ گیا تھا وہ ایک قدم آگے بڑی تو دو تین کاغذ اس کے پاؤں کے نیچے آگے اس نے نیچے بیٹھتے ہوئے وہ کاغذ اٹھا لی اور یوں ہی کمرے میں بکری سارے پیپر سمیٹنے لگی ایک ایک کاغذ کو ترتیب سے اکٹھا کی اور فائل میں جمع کرنے لگی پورے کمرے میں بکری کاغذ سمیٹتے ہوئے جب وہ عزت کے قریب آئی تو نہ جانے کیا ہوا کہ اس سے لگا اس کے دو کی دھڑکن تیز ہوئی ہے اس نے آج تک عزت کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا ہمیشہ دوست سمجھ کر اسے دوست کے دائرے میں ہی رکھا وہ اس کے تمام پیپر ٹیبل پر پیپر ویٹ کے نیچے رکھ کر اٹھی اور دوسرے ہپل اس کے بیڈروم سے نکل گئی ہوتے اس تیز قدم سے سیڑھیاں اترتی باہر کی طرف لبکی کاشلی کشمالا میسیز آف پندی نے اسے پکارا مگر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی گیٹ تک آئی اور اپنی سائیکل لے کر گیٹ کراس کر گئی اتنی گہری نیند سو رہے تھے تو مصر اور مغرب کا درمیانی وقت تھا جب وہ نیند سے بیدار ہوا اور شاور لے کر نیچے آیا تھا کیوں خیریت وہ فریج سے جوس نکالتے ہوئے بولا کاشلی آئی تھی اوپر گئی تھی پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھوڑی دیر بعد وہ تمہارے کمرے سے نکلی تو بڑی اجلت میں تھی تیز تیز سیڑھیاں اترتی چلے گی وہ حیرانی سے بتا رہی تھی اچھا احزت کو بھی سن کے حیرانی کہیں سانیہ کا فون وغیرہ تو نہیں سن لیا تھا احزت نے اپنا موبائل جیب سے نکال کر دیکھا جو سوتے ہوئے وہ کالین پہ ہی رکھ کے سو گیا تھا اس نے اپنا موبائل چیک کیا لیکن سانیہ کا نمبر کہیں بھی نظر نہ آیا لہٰذا اس طرف سے تو اتمنان ہو ہی گیا تھا کیا ہوا میسیز آف اندی اس سے استفسار کر رہی تھی ہوا تو کچھ بھی نہیں پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ اسے کیا ہوا ہے مجھے اس کا گلاس خالی کر کے کچن سے باہر نکل آئے میسیز آف اندی چھپ ہو گئی وہ مسلسل کشمالہ کے مطلق سوچ رہی تھی ایزت نے اپنی گاڑی نکالی اور اس کا گھر کا روح کیا اس ٹاؤن کے ایک بلوک میں ایزت کا گھر تھا دوسرے بلوک میں کاشلی کا گھر تھا اگلے پانچ منٹ میں وہ اس کے گھر میں تھا کاشلی کاشلی زندہ ہو وہ اسے آوازیں دیتے ہو اوپر وہ اس کے بیڈروم میں چلایا وہ بیٹ پر لیٹی دونوں بازو اپنے چہرے پر رکھے ہوئی تھی یوں جیسے چہرہ چھپانے کے کوشش کر رہی تھی کس سے چھپ رہی ہو ایزت نے آگے بڑھ کے اس کے چہرے سے بازو اٹھائے وہ اس کے لمس سے بدکے پیچھے ہٹھی ارے کیا ہوا میں نے اتنا سخت تو نہیں پکڑا تھی لیکن بات وہ ساف ساف کر رہی تھی وجہ بس ایسے ہی تو پھر تم میرے کمرے میں کیوں گئی تھی آئندہ نہیں جاؤں گی اوکے میں بھی نہیں آؤں گا وہ کہہ کے واپس مرور دروازہ کھل کے باہر نکل آیا کشمالہ ٹھٹا گئے وہ خواہ ہو کے جا رہا تھا ایزت وہ ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگی ایزت پلیز رکی اس نے سیڑھی ہوتا تھا ایزت کو دوبارہ آواز دے کے روکا لیکن وہ سنیاں سنی کرتا سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا ایزت وہ ایک دم بھاگتی ہویا اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی جیسے راستہ روک لیا اب کیا ہے کہاں جا رہے ہیں ڈرائنگ روم میں کیا ڈرائنگ روم میں ہاں تم نے خود ہی تو کہا تھا کہا ہے کہ میں تمہیں نیچے بلا لیتا یعنی مجھے ڈرائنگ روم تک ہی رہنا چاہیے اس لئے میں ڈرائنگ روم میں ہی جا رہا ہوں تم بھی وہیں آ جاؤ وہ کہہ کر سیڑھیاں اتر گیا کشمالا اپنے کہہ پہ شرمندہ نہیں تھی اس لئے جب چاپ اس کے پیچھے آگئے بیٹھئے تھینک یو کولڈنگ بنگوا ہوں میں پی کر آیا ہوں آئے کیوں ہیں یہ پوچھنے کہ تم کیوں آئی تھی میں وہ اپنے جانے کا سوچ کر نرویس ہو گئے دل کے جھڑکے نے پھر سے منتشر ہونے لگی مام بتا رہی تھی کہ تم مجھ سے ملنے آئی تھی اور میں سو رہا تھا وہ میں دراصل کالج کے پروسپیکٹس لے کر آئی تھی دکھانے تھے آپ کو اس نے بہانہ ڈھونڈ ہی لیا تو کہاں ہے پروسپیکٹس ابھی لے کر آتی ہوں وہ کہہ کے وہاں سے اٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد پروسپیکٹس لے بھی آئی بیٹھو عزد اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا لیکن وہ اس کے برابر بیٹھنے سے گریز کر رہی تھی کیا دیکھ رہی ہو بیٹھو نا میں یہیں ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیا بتانا ہے کاشلی تمہارا دماغ کہاں پہنچا ہوا ہے اب کی بار وہ ذرا سختی سے بولا تھا وہ سٹ پٹھا گئی بیٹھ جو یہاں اس کے سختے بروں سے وہ کلا کے وہ فاران بیٹھ گئی اور وہ پروسپیکٹس کھول کے اسے سمجھانے لگا وہ کالج میں داخلہ لے رہی تھی اور بہت خوش تھی وہ ایک ایک بات عزد سے ڈسکس کرتی تھی لیکن اس وقت جو اسے کچھ سمجھا رہا تھا کاشلی کے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا پھر کیا ارادہ ہے تمہارا کہتے کہتے اچانک اس کی طرف متوجہ ہو وہ اسے ہی ٹک ٹکی باندھیں دیکھ رہی تھی عزد کی اچانک دیکھنے پہ گھڑ بڑھ آ گئی میرا ارادہ کیا مطلب ہے آپ کا اس نے اپنی گھبرہر پہ قابو پاتے ہو بوچھا اسی کالج میں ایڈمیشن لوگی ہے کہیں اور اسی کالج میں ایڈمیشن لوگی مجھے پسند ہے اوکے تو پھر اتمام ڈاکومنٹس تیار کر لو میں تمہارے ساتھ جا کر ایڈمیشن کروا دوں گا ٹھیک ہے کل چلیں گے اوکے پھر کل ملیں گے آپ جا رہے ہیں میرا خیال ہے اس وقت میرے چلے جانا ہی بہتر ہے عزد کچھ سمجھ کر بولا وہ کاشلی کے حساسات اس کے چہرے پہ لکھے دیکھ چکا تھا کیوں یہ بتانا ضروری نہیں ہے وہ کہہ کر باہر نکل گیا اور کشمالہ گہرہ سانس کینچ کے رہ گی یہ کیا ہوا تھا دل کس ڈگر پہ چل نکلا تھا کشمالہ بیٹا وہ کالج کی گیٹ سے باہر نکلی تو یک دم چونگ گئی یہ آواز اس کے پاپا کی تھی وہ ان کی آواز آکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی پاپا وہ بے یقین سے شاہنواز حیدر کے سمت پلٹی میری جان میری کشمالہ انہوں نے بازو پھیلا دی اور کشمالہ بھاگتی ہوئی آ کر ان کے سینے سے لگی پاپا آپ یہاں تم سے ملنے آیا ہوں بیٹا گھر کے نمبر پر فون کرتا تو ملازمہ فون بند کر دیتی تھی میں جانتی ہوں پاپا وہ ایڈیٹ ایسا ہی کرتی ہے ادھر آؤ میرے ساتھ لیکن پاپا وہ مام کو پتا چل گیا تو جھگڑا کریں گی کشمالہ شاہنواز حیدر کی گاڑی میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھی ارے نہیں پتا چلے گا اتنی فرصت کہاں ہے اسے وہ تو پیسہ بنانے کی دھن میں مگن ہے انہوں نے تلخی سے کہتے ہوئے سرچٹ کا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کو کہا اسے پتا تھا اگر سائرہ حیدر کو علم ہو گیا کہ وہ شاہنواز حیدر سے ملی ہے تو وہ انگامہ کھڑا کر دیں بیٹا بیٹھ جو کچھ نہیں ہوتا انہوں نے سٹارز کیا تو کشمالہ کو بیٹھنا پڑا اور اس کے بیٹھتے ہی درائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی مبارک ہو بیٹا میں نے سنا تھا تم نے فرسٹ پوزیشن لی ہے وہ اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہہ رہے تھے تینکیو پاپا اب تو میرا فرسٹر بھی کلیر ہونے والا ہے ماشاءاللہ لگتا ہے میری بیٹی واقعی بڑی اور ذہین ہو گی ہے سترہ سال کی ہو گئی ہوں سترہ سال جی سترہ سال اور مام کو آپ سے الگ ہوئے دس سال ہو گئے ہیں یہ سارا حساب کشمالہ کے دل پہ لکھا تھا اور ان دس سالوں میں میں آپ سے دس مرتبہ ہی ملی ہوں گی کوئی بات نہیں بیٹا ملاقات کا کیا ہے بس دلوں میں محبت زندہ ہونا چاہیے محبت کو سسکنے کے لئے چھوڑ دے تو وہ مر جاتی ہے پاپا میں کیا کروں بیٹا وہ تمہیں مجھ سے دور رکھے مجھے عذیت دینے کی کوشش میں رہتی ہے اور میں مجبور ہوں اٹھارہ سال تک میرا تم پہ کوئی اختیار نہیں جل سکتا اٹھارہ سال کے بعد کیا ہوگا پھر میں تمہیں اپنے پاس کراچی لے جاؤں گا یہ صرف تسلی ہے کیوں تسلی کیوں ہے وہ حیرہ سے بولے کیونکہ آپ مجھے کراچی لے کر نہیں جا سکتے ارے کیوں نہیں لے جا سکتا وہاں آپ کی بیوی بھی تو ہے اس کے جواب پر وہ ایک دم فلک شگاف کے حقہ لگا کر ہنس پڑے میری جان میری بیوی خوش نہیں کہے گی جانتی ہے تم میری لئے کیا اہمیت رکھتی ہو شاہ نواز حیدر اسے سمجھا رہے تھے کشمالہ سنکر چپ ہوگی پھر ان دونوں باپ بیٹنے لنچ کیا شاہ نواز حیدر اسے دھیر سارا پیار دھیر سارے طاہب دینے کے بعد گھر ڈروپ کر گئے تھے کشمالہ پورچ میں سائرہ حیدر کی گاڑی دیکھ کر سہم گئی اسے پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے وہ اس روی سے اندر آ گئی کشمالہ سائرہ حیدر کی پہلی پکار پر رہی وہ لڑا عزتی کہاں سے آ رہی ہو تم کالیج سے شاٹ اپ جھوٹ مت بولو ڈروپ تمہیں پیک کرنے گیا تھا لیکن تم وہاں نہیں تھی مام میں وہ عزت کے ساتھ عزت اپنی گھر پہ ہے انہوں نے اس کی بات کاٹ کے کہا کشمالہ بری طرح پھنس کی صرف شاہن واسے ملنے کا معاملہ ایسا تھا جہاں کشمالہ ذرا دب جاتی تھی ورنہ اس نے درنہ کب سیکھا تھا بھلا تم اس زلیل کے ساتھ تھی نا مجھے پتا ہے وہ اسلامباد آیا ہوئے اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ تم سے ملنے کی کوشش ضرور کرے گا اس لئے میں نے ڈروپ کو بھیج دیا لیکن وہ سارا حیدر کسی ناغن کی طرح بل کھا رہی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کشمالہ کو اٹھا کر دیوار پر دے ہمارے میں بورے ایک سال بعد ملی ہوں اسے اور یہ کوئی بری بات نہیں وہ میرے فادر نے مجھے ان سے ملنے کا حق ہے وہ صرف تمہارا فادر نہیں ہے وہ دو اور بچوں کا بھی فادر ہے فکر کیا ہوا آپ نے ان سے ڈعویس لے لی تو کیا وہ دوسری شادہ بھی نہ کرتے اکیلے زندگی گزارتے آپ خود ہی تو انہیں گھر سے نکالتی تھی اور وہ آخر نکل ہی گئے اس میں ان کا کیا قصور اج پہلی بار اس نے اس معاملے میں ماں کے سامنے بولنے کے جورت کی تھی میرے سامنے زبان چلاتی ہوں انہوں نے اسے تھپڑ دے مارا اور کشمالہ کے ہاتھوں میں پکڑے تمام گفٹ چھوٹ کر زمین پر جا گئے بہت سی چیزیں بکھر گئیں آپ ہمیشہ اکیلے بولتی ہیں کسی دوسرے کو بولنے کا موقع دیئے بغیر اسی لئے لگتا ہے کہ آپ رائٹ ہیں حالانکہ آپ کہیں سے بھی رائٹ نہیں آپ نے ہمیشہ بابا کے ساتھ زیادتی کی انہیں تنگ کیا ان پر غصہ کیا گالیاں دی اور پھر انہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا آپ نے مجھ سے باپ کی محبت چھین لی اور ماں کی محبت کبھی دی ہی نہیں پھر بھی آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی لئے اچھی بن کے رہوں آپ کی ہر حکم پر سر جھکا ہوں کیوں مام کس لی آپ کا حکم مانوں آپ نے آج تک مجھے دیا ہی کیا ہے اچھے سکول کالیج اور اچھے کپڑے جھوتوں کے سوا وہ آج دو بدو جواب دیتی اپنے اندکہ خوبار نکالنے کے در پہ ہو گئی تھی اور سارا حیدر حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اس نے آج تک جو نہیں کہا تھا وہ سب کہہ رہی تھی یہ خناس کس نے بھرا ہے تمہارے دماغ میں وہ غصے سے بولی آپ نے بھرا ہے یہ خناس دس سال ہو گئی اس خناس کو بھرتے ہوئے آپ نے کبھی سوچا کیا آپ کی بیٹی کو آپ کی ضرورت ہے آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ آپ کی بیٹی اپنے باپ سے کتنی اٹیش تھی جسی آپ نے دور کر دیا کبھی سوچا آپ نے کہ آپ جیسی زدی ماں ہیں کیسا ظلم کرتی ہیں بچوں پر کبھی غور کیا آپ نے میں اس خالی گھر میں اکیلی چکراتی ہوں پاگل کر دیا آپ نے مجھے میری تنہائی اور میری سوچے نے مجھے جنونی بنا دیا باپ مجبور تھا اور ماں باہ اختیار آپ دونوں کی انہی مجبوریوں اور اختیار نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا میں آپ کے لئے عذاب ہوں تو یہ عذاب گلے سے اتار دیں مجھے میرے پاپا کے پاس رہنے دے خود جی بھر کے بزنس میں ترقی کرتی رہیں آپ کو آپ کی دولت اور شہرت مبارک ہو مجھے تو سولی پہ مت لٹکائیں وہ چیخ چیخ کے بولتی رو پڑی آپ سے زیادہ مجھے اپنے پاپا عزیز ہیں بے شک مجھ سے دور رہتے ہیں بے شک ان کی آور بھی بچے ہیں بے شک ان کی بی بی بھی ہے بے شک وہ جیسے بھی ہیں لیکن وہ سب محبت کرتے ہیں اس نے آخری جملہ خوب جمع کر کہا پھر اپنے ہاتھوں کی پوشت سے اپنے آنسو رکھ کر پہنچتی نیچے بیٹھ کر اپنے بکرہ گیفٹ سمیٹنے لگی ساتھ ساتھ آنسو بھی بہتے جا رہے تھے وہ مجھے بد دیوش نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ان کا گیفٹ ہر سال مجھے محصول ہوتا ہے دس سالوں میں دس گفٹ بھیجے ہیں انہوں نے اور وہ دس گفت میری علماری من مول خزانے کی طرح محفوظ ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے مجھے بڑی محبت سے دیئے ہیں آپ نے مجھے دس سالوں میں کیا دیا سیزن کے سیزن شاپنگ کروا دی اور بس وہ اکیلی بولتی چلی جاری تھی اور پھر ساری چیزیں سمیٹ کر کھڑی ہو گئی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس چیزوں کی کمی ہے اور میں ان چیزوں پر خوش ہوتی ہوں بات یہ ہے کہ میرے پاس محبت کی کمی ہے اس لیے ان چیزوں کے ساتھ ملنے والی محبت پر خوش ہوتی ہیں آج یہ محبت مجھے پورے ایک سال بعد ملی ہے اس لیے پلیز مجھے تھوڑی دیر خوش ہو لینے دی کچھ نہیں بھیگڑے گا آپ کا بلکہ مجھ پر توجہ دینے کی بجائے بہتر ہے آپ اپنی کسی فائل یا میٹنگ پر توجہ دے کچھ فائدہ تو ہوگا نا مجھ پر ٹائم بیسٹ کرنے سے کچھ نہیں ملے گا وہ آج بولی تھی اور دل کھول کے بولی تھی سارا ہے درشدر سی اسے دیکھ رہی تھی وہ ساری چیزیں لے کر اپنے بیڈروں میں چلی گئی لیکن اس کے لفظوں کی کارٹ میچے رہ گئی اس کی آواز کی بازگشت ابھی تک ان کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی انہیں کیا پتا تھا کہ وہ کشمالہ جو باہر سے اتنی بے حزد دی اور لا تعلق بنی رہتی وہ اندر سے کتنی گہری اور حساس ہے کہ ایک بات کو دل پہ لکھی پھر لکھے پھر رہی اور دل پہ لکھا وہ زبانی یاد کر چکی ہے پہلے وہ کم عمر تھی چپ رہتی تھی سنتی تھی خاموش ہو جاتی تھی لیکن اب اسے بولنا بھی آ گیا تھا اور آج اس کیس بولنے نے سارے حضر کے چودہ طبق روشن کر دیئے تھے آنٹی عزد گھر پہ ہے وہ اپنی دھن میں سیدھی ان کے ڈرائنگ روم میں چلی آئی تھی لیکن وہاں آنٹی کی بجائے اور لوگوں کو دیکھ کر چھٹکیا رک گئی عزد بھی وہیں بیٹھا ہوا تک کشمالہ کو دیکھا چونگیا ارے کشمالہ بیٹا آو اندر آ جاؤ میسیز آفندی نے نرمی سے مسکرا کر اسے قریب آنے کا اشارہ کیا ساری آنٹی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی ہاں مہمان آئے ہوئے میں پھر آ جاؤں گی وہ معذرت خواہانہ لہجے میں کہتی ہوئی واپس واپسی کے لئے پلٹی ارے رکو یار یہ مہمان کوئی غیر نہیں اپنے ہی ہیں عزد گوہ سے کشن اٹھا کر صوفے سے اٹھ کے اس کے پاس آگے ان سے ملو یہ ہیں میرے بڑے بھائی فہد آفندی اور یہ ہیں میری سسٹر ریش آفندی دونوں شادی کے بعد اپنی فیمی کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہیں دو روز پہلے کراچی تشریف لائے تھے اور آج کراچی سے اسلام بات پہنچے ہیں یہ میری کزنز ہیں حامد سانیا اجالہ اور سمیر یہ بھی کراچی سے ہی تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ اب چند دن یہی رہیں گے عزد نے بڑی تفصیل اور وضاہ سے تعریف کروایا ہیلو مجبوراں کشمالہ کو ہیلو کہنا پڑا ان سب کی نظر خود پر مرکوز دیکھ کر اندر سے کنفیوز ہونے لگی اور یہ ہیں آنٹی سائرہ حیدر کی کلوتی صاحبزادی کشمالہ حیدر اس نے با آواز بلند اس کا تعریف کروا دیا اور پورے اسلام بات میں یہ میری کلوتی فرینڈ ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے میں بھی ان کا ایک لوتا فرینڈ ہوں وہ شرارت سے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا وہ سب بھی اس کے انداز پہ حسے تھے لیکن سب میں سانیاں ایسی تھی جو نہیں حسے تھی بلکہ اس کی تیوری پہ بھر پڑ گئے تھے اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی میری فرینڈ کو کھلے دل سے ویلکم کریں اور اس دوستی کو آگے بڑھائیں عزد کشمالہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے سوفے پہ بٹھانے کے لئے آگے کیا لیکن اتنے میں سانیاں اپنے جگہ سے کھڑی ہوگی ایکس کیوز می وہ کہہ کر وہاں سے نکل گئی جس پہ باقی سب کی ساست کشمالہ اور عزد نے بھی چونکے دیکھا کشمالہ تم بیٹھوں میں ابھی آتا ہوں مام کشمالہ کو بھی کولڈرنگ ساپ کریں وہ جاتے جاتے بھی کہنا نہیں بھولا تھا اور لمبے لمبے ڈک بھرتا باہر نکل آیا اسے سیڑیاں چڑھنے کی آواز دونی تھی سو وہ بھی اوپر کی طرف لپکا سانیاں اسے کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھا سانیاں دوسرے کمرے میں بھی جھانکا سانیاں پلیز جا کہاں ہوں وہ اسے ڈھونتا ہوا آگے بڑا تو اسے ٹیرس پہ دوپٹا لہرہ تا ہوا نظر آیا وہ اس کے پیچھے ٹیرس پہ آگیا وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پہ جمعی نیچے جھکے دیکھ رہی تھی کیا بات ہے اس طرح اچانک اٹھ کر چلی آئیں تمہاری فرینڈ کو دیکھ کر اس نے دانت پس کہ کیوں میری فرینڈ اچھی نہیں ہے کہ اب بہت اچھی ہے اس لئے تو آگئی ہوں سانیاں غصے کی دیستی اور عزت کو پتا تھا اب وہ اس بات کو ربڑ کی طرح کھینچے گی ارے یار وہ واقعی بہت اچھی ہے تمہیں تو اس کے ساتھ فرینڈشپ کر لینا چاہیے کیوں مجھے کیوں اس کے ساتھ فرینڈشپ کر لینا چاہیے کیونکہ وہ میری فرینڈ ہے وہ تمہاری فرینڈ ہے یہ بات تم نے پہلے کبھی کیوں نہیں بتائی تمہارا روبروس کے ساتھ تعریف کروایا تو تم اس طرح رییکٹ کری اور فون پر بتاتا تو تم نہ جانے کیا سے کیا کر ڈالتی یعنی تم نے مجھ سے جان بچ کے چھپایا ارے چھپانے والی کوئی بات ہی نہیں تھی میں تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تم ملچہ سیدھا سوچنے لگتی اس لئے فون پر نہیں بتایا اور ویسے بھی ہماری دوستی اس نویت کی نہیں ہے کہ اسے شک کی نظر سے دیکھا جائے عیزت کی نیت صاحب تھی اس لئے وہ منان سے بول رہا تھا تو پھر کس نویت کی دوستی ہے آپ کی اس کے لاجے میں تنز اتر ہے بتاتا ہوں تم آرام سے بیٹھے یہاں عیزت نے کونے میں رکھی کرسیاں قریب اس چٹلیں کوئی بہانہ کرنا چاہتی دیکھو سانیا ہر انسان کو ایک ہی چھڑی سے نہیں آنکھنا چاہیے بھی یقینی اور شک کی پٹی اتار کے دیکھو پھر سب بتاتا ہوں اس نے سانیا کو ٹھنڈا کرنا چاہا اسے سمجاب جا کر اپنے ساتھ دیجے ڈرائنگ روم میں لائے تو کشمالہ وہاں نہیں تھی مام کشمالہ کہاں گئی تم نہیں تھی تو وہ کس کے پاس بیٹھتی ہمارے ساتھ تو اس کی انڈرسٹیننگ بھی نہیں ہے جو کچھ دیر باتیں ہی کر لیتی مسیس افندی کے جواب پہ وہ سر ہلا کر رہ گیا لیکن سارا دھیان کشمالہ کی طرف تھا کہ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی آنٹی کشمالہ کہاں ایزد ان کے گھر میں داخل ہے وہ تھا سارا حیدر کو لان میں بیٹھے دیکھ کر ان کے پاس چلا آیا تھوڑی دیر پہلے ہی باہر نکلی ہے سائیکل لے کر نکلی ہے نہیں کالیسیان کے بعد اپنے بیٹروم میں تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے باہر گئی ہے میں نے سوچا تمہاری طرف جاری ہے سارا حیدر خود کسی سوچ میں تھی ایزد کو دیکھ کر ہی حال میں واپس آئی تھی اوکے میں دیکھتا ہوں سنو بیٹا جی آنٹی کہی ہے دیکھو بیٹا اسے سمجھایا بھی کرو آج کے کچھ اپسٹ ہے شاید تم سمجھاؤ گے تو سمجھ جائے گی اوکے میں کوشش کروں گا لیکن وہ اپسٹ کیوں ہے یہ تو وہی بتا سکتی ہے کہ وہ اپسٹ کیوں ہے کیوں کیا آپ کو نہیں پتا شاید نہیں اوکے وہ کلسے سے فان کر رہا تھا لیکن اس سے بات نہیں ہوئی رات کو پتا چلا کہ سو رہی ہے صبح بتا چلا کالیج جاری اور اس وقت وہ فان کرنے کے مجھے خود چلا آیا لیکن پھر بھی اس سے ملاقات نہ ہو سکی اور ایزد کو پتا تھا جتنی دیر ملاقات نہیں ہوگی وہ اپنا خون جلاتی رہے گی اس لئے وہ اسے ڈھونڈے نکل کھڑا ہوا اس کا کوئی اور دوست تو تھا ہی نہیں جس کی امید ہوتی کہ وہ اس کے گھر پہ ہوگی اس لئے وہ اسے ادھر ادھر ہی تلاش کرتا پھر رہا تھا وہ پارک میں آ گیا چند قدم کے فاسے پر ہی وہ ایک خالی بینچ پہ تنہا بیٹھی ہوئی تھی اوائل جنوری کے دن تھے سرد شاموں میں اداسی کا رنگ شامل تھا مغرب قسم دھوکتا سورج اپنے پیچھے خونکی چھوڑ رہی جا رہا تھا وہ ہی خونکی اور اداسی فشمالہ کے چہرے پر بھی ثبت تھی وہ بھی سرد شام کا حصہ لگ رہی تھی اداس اور زرد اور عزت نہ جانے کب اور کیسے زرد اداس شام کی لپیٹ میں آ گیا تھا اسے کتنی دیر گزر گئی اور وہ دم سادے ٹک ٹکی باندھیں اس کو دیکھتا ہی گیا وہ سامے سورج کو دیکھ رہی تھی اور سورج کا اکس اس کے چہرے پر بک رہا ہوتا جس کی وجہ سے اس کے رخصاروں پر بہتے ہیں بے آواز آنسوس نہری موتیوں کی طرح چمک رہے تھے عزت کو لگا اس کے ارد گرد اکلس میں حصار بن گیا ہو ایک سنہرہ تلیسم جس کے زیر اثر وہ دھیمی قدموں سے چلتا اس کے برابر آ بیٹھا یہاں تک کہ آہر پینا ہوئی لیکن پھر بھی وہ کشمالہ تھی حد سے زیادہ حساس اس نے پینا دیکھے ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا ہے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ عزت اس کے پاس بیٹھے یا پھر وہ عزت کے پاس بیٹھے اس لئے فوراں ہی اٹھنے لگی کہ اچانا کہ عزت نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا میرا ہاتھ چھوڑے میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں اس نے عزت کی طرف دیکھے بغیر کہا لیکن میں ابھی یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں عزت کا لہجہ بدلہ ہوا تھا آواز کسی جذبے کے احساس سے بوجل ہو رہی تھی کشمالہ کو لگا عزت نے اس کا دل اپنی مچھی میں دبا لیا ہو آپ یہاں کیوں آئے ہیں وہی دیکھا سوال جو وہ اکثر کرتی تھی تمہارے لئے میری لئے کیوں کل کہاں چلے گئے تھے کام تھا سانیہ سے اس لئے چلا گیا اور میں سمجھی محبت تھی سانیہ سے اس لئے چلے گئے وہ بجستہ بول کے ہنسی محبت عزت نے دہر آیا کشمالہ تمہاری نظر میں محبت کیا ہے وہ بے ساختہ پوچھ بٹا اور کشمالہ کی نظر ہیں اس کی ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ پہ جاب ٹھہری میری نظر میں تو اس وقت کسی کا ہاتھ تھام لینا ہی محبت ہے اس کا جواب بہت گہرا تھا عزت تھٹکا پر ہاتھ نہ چھوڑا کر چھوڑ دیتا تو محبت بھی وہیں چھوڑ جاتی کسی بے حض ضروری ٹرین کی طرح اور پھر ساری عمر اس ٹرین کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے لیکن وہ ہاتھ نہ آتی اور کسی کے آنسو پوچھ دینا کیا ہے عزت نے دوسرے ہاتھ سے کشمالہ کے رخصاروں پر بہنے والے آنسو کی نمی پوچھی محبت میں عبادت کشمالہ کے جواب بھی کمال تھے عبادت عزت کو حیرت ہوئی ہم عبادت کیونکہ عبادت کرنا اگر بہت آسان ہے تو بہت مشکل بھی اسی طرح محبت میں کسی کے آنسو پوچھ دینا بھی بڑا مشکل کام ہے ہو ہی نہیں پاتا تو محبت کرتی ہو بس کوشش کر رہی ہوں چند دنوں سے اور آپ میں بھی کوشش کر رہا ہوں چند لمحوں سے اس کے جواب پہ کشمالہ نے گھور کے دیکھا اور پھر دونوںیں کھل کھلا کے ہنس دیئے یہ بات کشمالہ سے تو اس نے مزاق کے رنگ میں کہی تھی لیکن وہ خود جانتا تھا کہ یہ بات حقیقت کا روح دھار چکی ہے اس نے کئی بات کشمالہ کو اپنی سوچ سے اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اور بھی اس کے احساب پہ تاری ہونے لگی تھی اس کے سارے کزنز اور دونوں بہن بھائی مری اور سوات بغیرہ گھومنے جارے تھے اور ظاہری سی بات ہے وہ سب بھی اسے ساتھ گھسیٹ رہے تھے حالکہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی مجبر ان اسے جانا ہی پھڑا جانے سے پہلے وہ کشمالہ سے مل کر آیا تھا وہ اس کے جانے کا سن کر اداست تو ہوئی لیکن اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی البتہ فون کرنے کی تاقید ضرور کی اور وہ وعدہ کر کیا تھا کہ فون بند نہیں ہونے دے گا جتنی دیر مری اور سوات میں رہے گا اسے مسلسل کال کرے گا اور اس نے اپنا وعدہ پورا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی وہ اسلامباد سے نکلا تو اس نے کشمالہ کو کال کی پھر مری پہنچنے تک وہ کال آن رہی پھر مری ہوتل میں سامان وغیرہ پہنچانے کے بعد اس نے کال کی جو پورا مری گھومنے تک یوں ہی آن رہی اور کشمالہ بلا واسطہ تو اپر عزت کے ساتھ پکنک میں شریک رہی بلا خرات گئے جب وہ سب آگ جلائی بیٹھتے تو سانیہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھنکر آف کر دیا کسی کی برداشت کو اتنا نہیں آزمانہ چاہیے کہ وہ جواب دے جائے اس نے موبائل آف کر کے اس کی گود میں پٹک دیا میں اس سے وعدہ کر کے آئے تھا اسے فان کروں گا فان کرو گے یا انٹرٹین کرو گے سانیہ کا لہجہ تم سخرانہ تھا جو بھی سمجھ لو عزت تم جان بوجھ کر مجھے ارے سانیہ چھوڑو میری جان کیوں وہ لشتی رہتی ہوئی وہ تمہیں تنگ کرنے کے لئے اسی ارکتے کرتا ہے میسیز آف اندیسانیہ کے جنجلہ ہر پر پیار سے بولیں جی اچھی طرح جانتی ہوں کہ مجھے تنگ کرنے کے لئے اسی ارکتے کرتا ہے وہ چب آ کر بولی عزت کچھ کہے بغیر اٹھ گیا اور ایک پہاڑی کے اینڈ کونے پر کھڑے ہو کر موبائل آن کر کے دوبارہ کال ملانے لگا عریشہ بھی اسے چپت لگا کر سرزنش کرتی ہوں پکڑ کے اپنے ساتھ لے آئیں آپ لوگ گھر چلے میں آتا ہوں ان لوگوں کو واپسی پہ گھر ڈراب کرنے کے بعد اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر لی کیوں تم کہاں جا رہے ہو عریشہ بھی نے پلٹ کر اسے خفگی سے دیکھا کشمالہ کی طرف اس کے لئے جو گفٹس لیا ہوں وہ دینے جا رہا ہوں اس نے منانسے کا اور سانیہ گیٹ کے اندر جانے کی وجہ وہیں ٹھہر گئی عزت اس نے آواز دی لیکن وہ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا سانیہ اور عریشہ بھی بھائی کھڑی دیکھتی رہ گی عزت کے تیور کچھ اور ہی کہہ رہے تھے اور سانیہ کے اندر وال اٹھنے لگئے وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اندر آگئی کشمالہ 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 بھاڑ میں گئی کشمالہ وہ اندر آتے ہوئے بڑھ بڑھ آ رہی تھی کیا ہوا بیٹا اتنے غصے میں کیوں ہوں میسیز آفندی سانیہ کے چہرے پہ غصے کی لالی بھام چکی تھی آپ کا لڑڑا چہیتہ سپوت اپنی کشمالہ سے ملنے گیا ہے یہ نو دن بھی نہ جانے اس نے ہمارے ساتھ کیسے گزارے ہیں اس سے تو بہتر تھا وہ اپنی چہیتی کو ساتھ لے جاتا اور ہمیں یہیں چھوڑ جاتا شادی سے پہلے ہی ہنیمون من آ لیتا سانیہ کا غصہ بے لگام ہو چکا تھا سانیہ میسیز آفندی نے بلند آباز میں اسے ٹوکا تھا دیکھیں نا پھپو ہر وقت اس کے پہلوں میں لگا رہتا اور آپ جان بوچ کر انجان بنی رہتی ہیں وہ بچی نہیں ہے اٹھارہ اننیس سال کی جوان جہان لڑکی ہے جس پہ کسی بھی مرد کا دل آ سکتا اور اتفاق سے عزت بھی مرد ہے اس کے پاس بھی ایک ادد دل ہے اور وہ دل اس لڑکی پہ بھی آ سکتا ہے آپ کے پاس کیا گہرنچ ہے کہ وہ اسے اس نظر سے نہیں دیکھتا جس نظر سے سب مرد حضرات دیکھتے ہیں سانیہ بے لگام بولتی تھی اس کا ادراک میسیز آفندی کو چند سیکنڈ میں ہی ہو گیا تھا دیکھو بیٹا یہ سب ہماری وجہ سے کر رہا ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ یہ سب آپ کی وجہ سے کر رہی ہے اپنے دل کی وجہ سے اس کے سوال پر میسیز آفندی لمحہ بھر کے لئے چپسی ہوگی کوئی ثبوت نہیں ہے نا آپ کے پاس انہیں چپ دے کر وہ فورم بلی پلیس سانیہ بس کرو وہ آتا ہے تو میں اسے سمجھاتی وہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا پلیز ریلیکس اریشہ آپی نے اسے کندوں سے تھام کر سمجھانے کی کوشش کی آپ نہیں میں خود اسے سمجھا لیں گے اور یقین انہوں سمجھ بھی جائے گا سانیہ غصے سے دانت پیس کر کہتی ہے سیڑھیاں چڑھ گئے اور وہ دونوں ماں بیٹی پیچھے دیکھتی رہی مام آپ کو کیا ضرورتی کشمالہ کو ایزت سے اتنا کلوز کرنے کی اریشہ اپنی آپی ماں کو حفقی سے دیکھ رہی تھے میسیز آفندی سانیہ کو سوچی جا رہی تھی جو لڑکی شادی سے پہلے ذرا سی بات پہ ان کے سامنے اس لہچے میں بات کر رہی تھی وہ شادی کے بعد کیا کر سکتی تھی اس کا اندازہ ہو چکا تھا انہیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ سانیہ اور ایزت کا گزارہ مشکل سے ہوگا دونوں کی مزاج میں زمینہ اسمان کا فرق ہے ایسا فقت جو انہیں آج سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا ایزت بہت چندے مزاج کا تحمل بسند آدمی تھا جبکہ سانیہ تو آگ کی طرح بھڑکتی تھی اور اس کی لپک اب بھی اب وہ بھی دیکھ چکی تھی آج کشمالہ کے کالج میں فنکشن تھا وہ دو بار ایزت کو کہہ چکی تھی کہ میرے ساتھ چلو اس نے مجبوراں ایزت نے اپنا آفیس جانا ملتوی کر کے اس کے ساتھ جانے کی ہامی بھر لی وہ در گھر میں ثانیہ وغیرہ کراچی واپس جانے کی تیاریاں کریں تھے البتہ فہدہ فندی اور عریشہ بھی کابی چند دیر اور رکنے کا ارادہ تھا کیونکہ ابھی فہد کی بیوی اور بچوں کو بھی پاکستان آنا تھا بس وہ سکول سے چھٹوں کے انتظار میں تھے اور میسیز آفندی آج کل اپنے بچوں کی وجہ سے بڑی خوش خوش نظر آ رہی تھی آج بھی گھر میں ایسی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی ایزت تیار ہو کے باہر نکلا تو وہ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی کشمالہ کی طرف جا رہے ہو جی مام آج اس کے کالنج میں فنکشن ہے میں نے اسے وعدہ کیا تھا میں اس کے ساتھ جاؤں گا اس لئے جانا ضروری ہے اوکے ذرا جلدی آجانا پھر سانیا وغیرہ کو بھی گھر جانا ہے انہیں ائرپورٹ پر چھوڑنے تم ہی جاؤ گے اوکے جلدی آنے کی کوشش کروں گا اس نے سر ہلائے اور باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد اس نے کشمالہ کے گیٹ پر ہون دیا تو وہ بھاگتے ہوئی باہر نکل آئی اتنا لیٹ ہو گیا اب وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھی تو خبگی سے بولی جبکہ عزت نے اس کے وجود سے پھورتی پرفیوم کے دل فریب میک پہ بے ساختہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ نظر کو بے اختیار ہونے سے نہ روک سکا وہ سیاہ کامدار لانگ شرٹ کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر پہنے گلے میں باریک صدو پٹہ رالے ایک مکمل لڑکی لگ رہی تھی جس کے پاس اس وقت کسی کا دل دھڑکانے کا تمام سمان موجود تھا تھوڑی دیر اور دیکھتا تو یقینہ نے دھار محبت کا ڈالتا جو فیلحال مناسب نہیں تھا اور مناسب یہی تھا کہ وہ نظر چرالے تھا سو اس نے نظریں چرالی تھی لیکن احساسات وہ کیسے دبا تھا ان دو سالوں میں کتنی بڑی بڑی سی لگنے لگی تھی شاید اس لیے کہ اس نے بھی عام لڑکیوں کی طرح پہننے اورنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا وہ بھی صرف عیزت کی خواہش پر آپ کے مہمان چلے گئے اس نے عیزت کو خاموش دیکھا دوبارہ سوال کیا وہ اسی سہر میں کھویا ہوا تھا عیزت میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہیں اس نے عیزت کے کندے کو آجت کی سہل آیا ہم بولو کیا پوچھ رہی ہو وہ چون کے متوجہ ہوا لیکن اظر ایک بار پھر کشمہ علاقے چہرے پہ جا ٹھہری اس کی ہونٹوں پہ نیچرل کلر کی لیفٹرک سجی ہوئی تھی رکسار ویسے ہی گلابی تھے اس لیے اسے کسی بلشان کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی آپ کے مہمان چلے گئے کونسا مہمان اس وقت اس کے دل و دماغ پہ نیچرل کلر چھایا ہوا تھا سانیاں اجالہ اور سمیر میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا جو کچھ پوچھنا ہے واپسی پہ پوچھ لینا اس نے کہتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھوڑی دیر بعد وہ اس کے کالیج صاحب کے سامنے پہنچ چکے تھے اور پھر سب سے ملنے ملانے کے بعد ہی اس کا دماغ ٹھکانے پہ آیا تھا چلو نا یار مزہ آئے گا اے زندے واپسی پہ اسے اپنے گھر چلنے کی آفر کہ نہیں میں گھر چلوں گی پھر کبھی صحیح اس نے انکار کر دیا وہ اس کے ساتھ سب کے سامنے جاتے ہوئے کترہ رہی تھی ارے پھر بھی کیوں ابھی کیوں نہیں نہیں بس ایسے ہی چھوڑو یار آو مام کو اپنے فنکشن کے مطلق بتا وہ بہت خوش ہوں گی بلکہ انہیں انتظار بھی ہوگا عزت کی سٹار ورزد پہ وہ اسے اندر ہی آنا پڑا تم بیٹھوں میں مام کو بلا کے لاتا ہوں وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے اوپر چلا گیا لیکن گھر میں اتنا سناٹا تھا کہ جیسے گھر میں کوئی بھی نہ ہو اسلام علیکم کشمالہ میکزین دیکھ رہی تھی جب سانیہ اندر داخل ہو ہوا علیکم اسلام کشمالہ اسے دیکھ کر کھڑی ہوگی کیسی ہو سانیہ نے سرطاپہ چپتی نظروں سے دیکھا جی ٹھیک ہوں وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ تم ٹھیک ہو بلکہ اچھی خاصی ٹھیک تھاک ہو سانیہ کا لہجہ کافی کاردار تھا کشمالہ نے چونک کر اسے دیکھا بیٹھو بیٹھ کے بات کرتے ہیں بیٹھ جاؤ کچھ نہیں ہوتا بس چند باتیں کرنا ہے تم سے اس لیے آج میں واپس نہیں گئی سب چلے گئے ہیں میں نے سوچا میں تم سے ایک بار مل کر ہی جاؤں آخر ایسا کیا چک کر چلا رکھا ہے تم نے کہ میرا منگیتر تمہارا دم چھلا بن کے گھوم رہا ہے سانیہ نے پہلا تیر زبان کی کمان سے نکالا تھا اور کشمالہ کے دل میں شکاف ڈال دیا تھا منگیتر ہاں میرا منگیتر اور تمہارا دم چھلا ایزہ دافندی سانیہ نے چبا چبا کر کہا نظر تم سخرانہ ہو رہی تھی وہ تو کہتا ہے تم جنونی اور جذباتی ہو زدی اور ہر درم ہو کسی کی بات نہیں مانتی اس لئے وہ تمہارے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تمہیں دیکھ کر تو ایسا نہیں لگ رہا اچھی خاصی نورمل لڑکی ہو باشاور اور موڈرن سانیہ کا ایک ایک لفظ آگ کی مانند لگ رہا تھا ایسی آگ جو کشمالہ کے وجود کو بھسم کرتی جا رہی تھی سچ مجتمعہ کوئی سکریو ڈھیلا تھا یا پھر بہانہ کر رکھا تھا وہ اس لئے زائیہ انداز میں وقت تمہیزی کے ساتھ بات کر رہی تھی کشمالہ کی رنگہ زد پڑ گئی سانیہ ایزت پاپس ٹرائنگ روم میں آیا تو سانیہ کو کشمالہ کے پاس بیٹھے دی کر ٹھٹا گیا کشمالہ کو یہاں بٹھا کر کہاں چل گئے تھے تو مگر یہ ڈر جاتی تو اتنی چھوٹی سی ماسوم سی بچی تو ہے سانیہ پلیز ایزت سانیہ کے تیور دیکھ چکا تھا اور کشمالہ کے چہرے کے تاثرات بھی چھپے ہوئے نہ رہ سکیں اتنا کھبرا کیوں رہی ہو کیوں کیا جھوٹ بولتے تھے مجھ سے دیکھو سانیہ یہ سب کسی اور وقت پہ اٹھا رکھو کشمالہ اس وقت مام سملنے آئی اور میں اس وقت اتنا ڈر کیوں رہی ہو کیا اس جنونی حسینہ کے پھر سے پاگل ہونے کا خوف ہے لیکن اب تو ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہو چکی اور یہ کیلینہ تمہاری مام بھی خوش ہوں گی اور اس کی مام بھی آخر تم نے اسے ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے سائر آئینٹی نے تمہیں جو کام سو پا تھا تم نے اسے کر دکھایا لیکن مجھے اتنا بتا دو کہ تم اسے اب اور کتنا چپکا کے رکھو گے اپنے ساتھ میری برداشت جواب دے چکی یا تم کوئی سائیکیٹرس نہیں ہو کہ نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتے پھر ہو سائر آئینٹی سے کہو یہ کام کسی اور کو سوم دے بلکہ ان سے کہو کہ آپ کی بیٹی اب ٹھیک ہو چکی ہے سنبھالے یا پھر اس کی شادی کر دیں سانیہ پھٹ پڑی تھی اور کشمالہ شش درسی دیکھ رہی تھی اپنے زبان بند رکھو سانیہ ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا اعزت غصے میں دھاڑا اچھا اتنی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں تم تو کہتے تھے کہ تم نے یہ سب سائر آئینٹی کے کہنے پہ کیا ہے ان کے کہنے پہ کشمالہ سے دوستی کی ان کے اتنے قریب ہو گئے لیکن تمہیں دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ تم خود بائی مان تھے سانیہ اس سے بھی زیادہ انچی آواز میں دھاڑی عزت غضبناک ہو گیا عزت نہ جانے کیا کہہ رہا تھا کشمالہ تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اس کی سماعتوں میں تو بس سانیہ کے الفاظ کی بازدشت ہو رہی تھی وہ وہاں سے مرے مرے قدم اٹھاتی باہر نکل آئی لیکن جب وہ گیر سے باہر نکلی تو اس کا تمام ضبط جواب دے گیا شام جہری ہو چکی تھی وہ تمام راستے روتی اور اپنے چیخوں کو دباتی بھاگتی گھر پہنچی اندہ دھن بھاگتے ہوئے اسے راستے میں کئی بار ٹھوکر بھی لگی اور وہ کئی بار موں کے بل گرتے ہوئے بچی کئی لوگوں نے اسے احران کن نظروں سے دیکھا سارا حیدر کی بیٹی کو کیا ہوا ہی ہو لگ رہا تھا اور اپنی ذات کو کھلونے کی شکل میں دیکھنے کی عذیت ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ چیخوں سے روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی چوکدار اور باقی ملازم بھی گھبر آ گئے تھے لیکن وہ کچھ بھی دیکھے سنے بغیر سیدھی اپنے بیڈروم میں گئی بیڈروم کا دروازہ دھڑام سے بند ہو اور پھر رات بھر دروازہ نہ کھلا سارا حیدر نے بھی کئی بار دروازہ بجائے عزت بھی آیا وہ بھی اسے دوازہ کھولنے پر اسرار کرتا رہا کمرے سے چیزوں کی اٹھا پٹک کی آوازیں آتی رہیں لیکن کشمالہ کی آواز سنائی نہیں دی اس نے اپنے گیفٹس پہ لکھے شاہنواز حیدر کے موبائل نمبر کو نوٹ کیا اور انہیں کال میں لائی فجر کا وقت تھا جب اس نے فان کیا اور صبح آٹھ بجے کا وقت تھا جب وہ اسلامباد اس کے گھر کے گیٹ پہ پہنس گئے تھے اور ان کی آمد پہ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور ہمیشہ کے لئے گھر چھوڑ گئے سائرہ حیدر نے آگے بڑھ کے کچھ کہنا چاہا لیکن کشمالہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا وہ بھی اس کے تیور دیکھ چکی تھی انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ یہ بازی بھی ہار گئی ہیں رحمان حیدر اور سلطان حیدر صرف دو ہی بھائی تھے ماں باپ نے دونوں کی شادیاں کی تو وہ دونوں اپنی زندگی میں مگن ہو گئے رحمان حیدر کا بیٹا شاہ نواز حیدر پیدا ہو تو انہی دنوں ان کا سارا کاروبار دیوالیا ہو گیا اپنے کاروبار کا صدمہ کچھ ایسا ہوا کہ رحمان حیدر بستر سے لگ گیا سلطان حیدر کو بھائی کی حالات کیا پتا چلا تو انہیں اپنے ساتھ اسلام بعد لے آئے لیکن پھر بھی وہ سنبھل نہ سکے اپنے حالات اور پھر بیوی کے اچانک موت ان سے بداشت نہ ہو سکی اور یوں وہ بھی شاہ نواز حیدر کو چھوڑ کے چلے گئے یوں شاہ نواز حیدر کی ساری ذمہ داری اپنے چچا سلطان حیدر پر آگئی انہوں نے اپنے بیٹی سے بڑھ کر بھتیجے کو پیار دیا اور پالا پوسہ اور اسی چیز کو سائرہ حیدر ناپسند کرتی تھی شاہ نواز حیدر خار کی طرح کھٹکتا تھا کیونکہ وہ ہر سنبھالتے ہی اپنے باپ کے مو سے یہ ذکر سن چکی تھی کہ وہ سائرہ حیدر کی شادی شاہ نواز سے کریں گے اور جب ایک روز انہوں نے بقاعدہ بات کی تو سائرہ نے صاف انکار کر دیا لیکن وہ بھی کافی ذہین اور سمجھ بوچ رکھنے والے آدمی تھی انہوں نے محض یہ کہہ کر کہ اگر وہ شاہ نواز سے دست پردہ نہیں ہونا چاہتی تھی لیکن وہ شاہ نواز حیدر کو بھی اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں برانا چاہتی تھی وہ آزاد رہنا چاہتی تھی گھر شہر اور بچوں کے جھنجر سے بالکل آزاد لیکن باپ نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی سو انہیں مجبوراً یہ زنجیر پہننا پڑی کشمالہ پانچ سال کی تھی جب سلطان حیدر بھی خالق حقیقی سے جا ملی اور تب سائرہ حیدر کی اندر کا زہر امٹ کر باہر آنے لگا انہوں نے مستقل تنزو تحقیر کا نشانہ بنا لیا شاہ نواز حیدر کو اور اس سب کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ سائرہ حیدر کے مقابلے میں ذرا کم شکل تھے اس لئے وہ انہیں اپنے قابل نہیں سمجھتی تھی سلطان حیدر کی وفات کے بعد سائرہ نے خود آفیس چونٹ کر لیا شاہ نواز نے انہیں اس کام سے روکنا چاہا تو انہوں نے انہیں دودھکار کے رکھ دیا وہ عربت کنگالی انہوں حسد کی ایسے تانے دیئے کہ وہ شرمندہ ہو کے رہ گئے کشمالہ باپ سے بہت معنوس تھی ماں کو ان کے ساتھ لڑتے جھگرتے دیکھتی تو ماں سے متنفر ہو جاتی تھی کیونکہ سائرہ جب شاہ نواز پر غصہ نکالتی تو کوئی احتیاط نہیں کرتی تھی کہ ان کی معصوم بچی یہ سب دیکھ بھی رہی ہے اور سب سن بھی رہی ہے اور ان کی یہی بے احتیاطی کشمالہ کو بے حس کر گئی وہ گمسم رہنے لگی تھی اور اس وقت تو حدی ہوگی جب شاہ نواز حیدر نے سائرہ حیدر کو طلاق دی تھی اور وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی تم نے مجھے طلاق دی دی شاہ نواز انہیں جیسے یقین نہیں تھا کہ شاہ نواز کبھی انہیں طلاق نہیں دیں گے شاہے وہ انہیں کتنا ہی رونتی رہیں وہ کبھی سر نہیں اٹھائیں گے لیکن یہ بھی ان کی خوش فہمی ثابت ہوگی ہاں میں نے تمہیں ازاد کر دیا تم نے ہم سے شادی کی تھی اپنی دولت اور جائداد حاصل کرنے کے لئے لیکن میں نے تم سے شادی کی تھی اپنے چچا جان کی زبان کی لاج رکھنے کے لئے شادی کے بعد تمہیں دولت اور جائداد مل گئے میں نے چچا جان کی زبان کا پاسٹ رکھ لیا اس لئے اب ہمارا گزارہ مشکل ہے تم اپنی زندگی جی اور میں اپنی لیکن پلیز میری ایک ریکویسٹ ہے تم سے کہ میری کشمالہ کو میرے ساتھ جانے دو میں خود اس کی پروش کروں گا تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی تم آزاد ہوگی ہمیشہ کے لئے بس میری بیٹی کو میرے ساتھ رہنے دو وہ مجھ سے بہت اٹیشٹ ہے وہ نہیں رہ پائے گی میرے بغیر سائرہ حیدر ابھی طلاقہ صدمہ ہی نہیں بھول پائی تھی کہ شاہنواز حیدر کی دوسری فرمایش پر بم کی طرح پھٹ پڑی کیا کہا میں میں کشمالہ کو تمہارے حوالے کر دوں تمہیں دے دوں اتنی آسانی سے وہ پاگل ہی تو ہو اٹھی تھی اور پھر شاہنواز کی لاکھ کوشش کے باوجود انہوں نے کشمالہ کو ان کے ساتھ نہیں جانے دیا یہ دیکھے اور سوچے بغیر کہ ان کی زدر ہر درمی نے بچی پہ کیا اثر ڈالا ہے انہیں کشمالہ کو اپنے پاس ٹکنے کا کوئی شاک نہیں تھا بس زد تھی اور یہی زداج بھی قائم تھی نتیجتاً کشمالہ بھی زد تھی اور ہر دم ہوتی چلی گی اس کی شخصیت میں ایک خلاہ رہ گیا تھا جسے عزت کی محبت اور توجہ اور دوستی نے پور کر دیا اسے ماں باپ کی محبت نہ ملی تو وہ جی بجی بھرکتے کرنے لگی میں سائرہ حیدر کو زج کرنے کے لئے اور توجہ حاصل کرنے کے لئے اور جب یہی توجہ محبت عزت نے اسے دی تو وہ اس کی ہو گئے لیکن آج جب اسے پتا چلا کہ وہ جس محبت کے پیچھے بھاگی ہے وہ بھی بنابتی ہے اور سائرہ حیدر کا ڈراما ایک ڈراما تھا تو وہ حقیقتاً پتھر آگئی اب وہ اس ماہ کے پاس ہرگز نہیں رہنا چاہتی تھی جس نے اسے راہی راست پلانے کے لئے عزت کی مدد لی تھی اور اس کی بلڈنگ سے کچھ دور ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی گاڑی کے پیچھے منیجر صاحب کی گاڑی نکلی تھی انہوں نے ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا تھا تو فوراں سے پیش تر عزت کو فان کیا اور وہاں سب سے پہلے پہنچنے والا بھی عزت ہی تھا ایمبلنس کے پہنچ رہتا ہے کہ عزت ہوش و خیرت سے بیگانا اور خون میں لطپت کشمالا کو گاڑی سے نکال چکا تھا گاڑی سے نکلنے کے بعد اس کی حالت دیکھی تو عزت آف اندی کا دل مٹھی میں آ گیا کشمالا کشمالا آنکھیں کھولو اس نے دیوانا والا اس کے رخصات تھا کہ اس کو اٹھانے اور وہاں نکالنے کی کوشش میں خود بھی اس کے خون میں بھر گیا تھا پیچھے ہٹے صاحب میڈم کو ایمبلنس میں ڈالنے دے مینجر صاحب نے اسے پیچھے اٹھان چلا میں خود اسے گاڑی میں ڈالتا ہوں اس نے عجیب خبرائی و انداز میں کہا کشمالا کو اٹھا کہ ایمبلنس میں ڈالا باقی پیچھے سب کشمالا صاحب نے ہی سنبالا وہ خود ایمبلنس میں اس کے ساتھ ہی اسپتال چلا گیا تھا شانواز حیدر کو بھی اطلاع مل چکی تھی ان کی فیملی بھی بدحواسی میں اسپتال پہنچی ایزت کشمالا کہاں ہیں شانواز حیدر کے چہرے پہ ہوایاں اور رہی تھی آئی سی یوں میں ہیں کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا وہ اتنی رش ڈرائوین کیوں کہا رہی تھی تھوڑی دیر پہلے تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میچنگ کے بعد گھر آ رہی ہے پھر یہ اچانک شانواز حیدر کے ہواس ان کا ساتھ چھوڑے تھے وہ ایزت کے کپڑے خون میں بھرے دیکھ کر کشمالا کی حالت کا اندازہ لگا سکتے تھے اس کا اتنا خون بہا تھا تو یقیناً ایکسیڈنٹ بھی تو اتنا ہی شدید ہوا تھا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے شانواز صاحب ایزت کہتے ہو کرسی پہ ڈھائے گیا مینا بیگم اور شانواز حیدر چونگ میں واقعی اس کا مجرم ہوں لیکن شانواز صاحب مجرم کو معافی بھی تو دی جا سکتی وہ جی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا شانواز حیدر پھٹی پھٹی نظر سے اسے دیکھ رہے تھے تو اس کا مطلب تھا کشمالا کے اتنے دنوں کی ڈسٹرابنس کا اصل ذمہ دار ایزت آفندی تھا بلکہ ایزت آفندی تو اور بھی کئی باتوں کا ذمہ دار تھا تم ہاں میں پچھلے پانچ سال سے انتظار کر رہا ہوں کہ وہ مجھے معاف کرنے کے قابل ہو جائے وہ آج بھی مجھ سے دور جانے کے لئے بھاگ نکلی ایزت تھکے تھکے شکست خردہ لہجے میں کہہ رہا تھا شانواز حیدر اس کی بات وہ کس نے کسی حد تک سمجھ چکے تھے اور ان کے اندر کا تجسس بھی ختم ہو گیا تھا اور ان کی سوچوں کی الجی ہوئی گتھی بھی سلج گئی تھی وہ بھی ایزت کے برابر ہی بینچ پر بیٹھ گئے ان کے کندے جکے ہوئے تھے مینا بیگم نے آگے بڑھ کر ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا کشمالہ میری جان میری گڑیا وہ نیم بھی ہوشی کے عالم میں تھی جب اس شناسہ آواز پہ اس نے بمشکل پلکے کھول کے دیکھنے کی کوشش کی مام اس کے لبوں نے غیر محسوس سے حرکت کی تھی اور اس حرکت سے ہی پہچانا جا رہا تھا کہ اس نے مام کہا ہے جی میری جان آنکھیں کھول کے دیکھو میں ہوں تمہاری مام تمہاری مجرم تمہاری گناہ گر تمہیں محرومیوں میں دکیلنے والی بے حیث اور بدنصیب ماں سارا حیدر اس کا ہاتھ تھامکے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے رو پڑی شانواز حیدر سر جھکا کر باہر نکل گئے لیکن میسیزہ فندی نے آگے بڑھ کر ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا گزری باتوں کو بھول کر تم اس وقت اپنی بیٹی کی زندگی اور صحت کی دعا کرو کیسے بھلا دوں ان باتوں کو اپنی ان ہی باتوں کی وجہ سے تو اکیلی رہ گئی ہوں پانچ سالوں سے تنہا زندگی گزار رہی ہوں سارا حیدر بلند آواز میں روتے ہیں اپنے گلتیاں اپنے گناہ اپنی کو تاہیاں یاد کر رہی تھی مام اب کی بار کشمالہ نے پکڑا تو آواز بلند تھی لیکن پھلکے موندی ہوئی تھی آئی میس یوں مام اس کی آواز بھیگ رہی تھی اور سارا حیدر نے بے اختیار اٹھ کے اس سینے سے بھیج لی آئی میس یوں ٹو میری جان آئی میس یوں ٹو وہ اس کا چہرہ والے ہنانتاز میں چوم رہی تھی پورے ایک ہفتے بعد کشمالہ ڈس چارج ہو کے گھر آئی تو میسیز آفندی احمد آفندی اور عزت آفندی اس کی آیادت کے لئے بقاعدہ گھر آئے تھے جس پہ شاہ نواز حیدر امینہ ہیدر امینہ بیگم بہت خوش تھی انہوں نے ان لوگوں کی خوب آؤ وغت کی تھی یہ دیکھیں اور سوچے بغیر کہ ان کی بیٹی کتنی خفہ اور بدزن ہے کشمالہ کہا ہے بھائی صاحب میسیز آفندی نے کافی دیر بات پوچھی لیا اپنے کمرے میں ابھی ٹھیک سے چل پھر نہیں سکتی کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے اٹھتی ہے تو چکرہ جاتی ہے اس لئے اسے فیلحال بیڈریس کا کہا ہے امینہ بیگم نے شایست کی سے مسکرا کے جواب دیا ہم اچھی بات ہے وہ دراصل عزت اس سے ملنا چاہتا تھا اسپتال میں بھی شاید اس سے ملاقات نہیں ہو سکی اس لئے میں نے سوچا گھر پہ ہی جا کے مل لیتے ہیں میسیز آفندی کی بات پہ عزت گھڑ بڑھا گیا آرے ہاں کیوں نہیں بیٹا وہ جاگ رہی ہوگی میں ابھی اسے یخنی پلا کے آئی ہوں امینہ بیگم نے فوراں کو یہ اعتراض کیے بغیر اسے اجازت دی اور ایک نظر شاہنواز کی تیک کو دیکھا وہ مائن تو نہیں کر گئے لیکن وہ غیر محسوس انداز میں مسکر آئے تھے وہ امینہ بیگم کی پھرتی کا مطلب خوب سمجھتے تھے دراصل وہ بھی اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی جاؤ نا سوچ میں کیوں پڑ گئے میں نہیں جا سکتا اس نے آجتگی سے انکار کر دیا کیوں نہیں جا سکتے انہوں نے تاجب سے دیکھا احمد آفندی اور شاہنواز حیدر ایک دوسرے کے ساتھ مگن تھے البتہ امینہ بیگم فارغ تھی اس لیے دھیان ان کا دھیان دونوں ماں بیٹی کی گفتگو کی طرف تھا اس نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ میں کبھی اس کی کمرے میں نہیں جاؤں گا نہ ہی وہ میرے کمرے میں آئے گی اس نے سادگی سے جواب دیا چہرے پہ بے ساکتا مسکرہت بکھر گئی جبکہ میسیز آفندی اپنے اتنے ذہین بیٹے کو دیکھتی رہی جاؤ گے یا گھر چلیں انہوں نے دھمکی دینے والے انداز میں دوبارہ پوچھا اور مجبوران عزت کھڑا ہو گیا مجھے احتیاطن کوئی ہیلمٹ تو دے دے اس نے دونوں خواتین کو دیکھتے ہوئے لجاجت سے کہا اور جب دونوں سے گھوریاں ملی تو وہ اللہ کا نام لیتا ہوا سیڑھیاں چڑ گیا اس نے دروازے پہ دستک دی لیکن جواب موصول نہیں ہوا تھا اس لئے دوبارہ دستک دی اور دوبارہ جواب موصول نہ ہوا تو تیسری دستک دینے کے ساتھ ہی وہ اندر چلا گیا وہ نیم ترازی بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور پند پلکوں کے پیچھے سوچوں کا جہانہ بات کر رہا تھا عزت کے مو مخصوص کلون کی محق سے چونکر سیدھی ہوئی تھی تم یہاں کشمالہ کے چہرے پہ ایک مرتبہ پہ نفرت کے سائے بکھا گیا آئیم سوری میں خود نہیں آیا بھیجا گیا ہوں جان سکتی ہوں اب کس نے بھیجا کھیلنے کے لئے میں تمہارے بیٹ روم میں آنے کی بات کر رہا ہوں میں نہیں آ رہا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے چھ سال پہلے تم نے مجھے اپنے بیٹ روم میں آنے سے منع کیا تھا تم نے کہا تھا میں تمہیں ڈرائنگ روم میں بلالے تھا اس لئے میں تمہیں بلانے آیا ہوں کہ نیچے ڈرائنگ روم میں چلو وہاں بات کرتے ہیں عزت نے اتنے سالوں سے وہ بات یاد رکھی تھی کشمالہ تحیو سے سے دیکھتی رہ گئی تم نے یہ بھی کہا تھا کہ تم میرے بیٹ روم میں بھی نہیں جاؤ گی لیکن آج میں حمد کر کے تمہارے بیٹ روم میں آ گیا ہوں تو تم بھی بدلہ چکانے کے لئے میرے بیٹ روم میں جا سکتی ہوں مانا نہیں کروں گا وہ ماحول میں تناؤں کم کرنے کے لئے کافی فریش انداز میں بول رہا تھا بولو بات کروں تمہارے مام ڈرائنگ کی کہ آپ کی بیٹی اپنے بیٹ روم سے بول ہو چکی ہے میرے بیٹ روم میں جانا چاہتی ہے نیچے ہم دونوں کے پیرنٹس موجود ہیں بیٹھے بیٹھے بات پکی ہو جائے گی اور شاٹ اپ جس شاٹ اپ چلے جاؤ یہاں سے میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ٹھیک ہے شکل نہ دیکھ لو شادی تو کر لو شادی کشمالہ نے شادی کے لفظ کو دہرہ ہے تم سے شادی شادی میں اسی شخص سے کروں گی جس سے میری کمیٹمنٹ ہو چکی ہے جس کا پروپوزل میرے مام ڈرٹ کو پہلے سے پسند دے اور وہ بھی اوکی کر چکی ہیں تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں غلط فہمی ہے تمہاری جاؤ جا کر اپنی سانیاں سے شادی کرو جو تمہارے لئے اس روز تڑپ رہی تھی مر رہی تھی کشمالہ اپنی تکلیف بھول کر ایسے شروع ہوئی کہ عزت کے عسان خطا ہو گئے یہ کیا کہہ رہی ہو تم میں بھئی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہے ہو لیکن کشمالہ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی لیکن میری غلطی اتنی بڑی بھی نہیں کہ ہزار بار معافی مانگ دے پر بھی تم معاف نہ کرو میں کسی پلانی کے تحت تمہارے قریب نہیں آیا تھا میری اور تمہاری فرینڈشپ ایک نیشر فرینڈشپ تھی لیکن جب سائرہ آنٹی کو پتا چلا کہ مہرا تم سے ملنا ملانا اور ہیلو ہائی ہے تو انہوں نے کہا تمہیں سمجھانے بجانے میں ان کی مدد کروں بس اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا پھر رفتہ رفتہ میں تمہارے قریب ہوا تو مجھے سچ مچ محبت محسوس ہونے لگی اور اس روز جب تمہیں دونتے ہوئے پارک میں پہنچا تو اس محبت پہ مہر بھی لگ گئی تھی لیکن میرے دل دماغ سمیت تمہارا ہو چکا تھا سانیہ میری منگیتر تھی لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا اس نے مجھے چھوڑ تو دیا لیکن تم کو بدزن کہہ دیا تمہارے کراچی جانے کا سن کر مجھے اچھا لگا کہ تمہیں چینج مل جائے گا تمہاری سٹیڈی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی یہ ہی کہ میں نے پانچ سال تمہارا انتظار کی اور سانیہ کی تو شادی بھی ہو چکی عیضت اس کے سامنے صفائی میں بولتا چلا گیا لیکن کشمالہ پہ اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا وہ ہنوس تنظیر تمسخرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی پلیس کشمالہ مجھ سے نادنستگی میں جو بھی غلطی ہوئی مجھے معاف کر دو پلیس یار بہت ہو چکا اور انتظار اور صبر کی ہمت نہیں ہے پلیس مجھے معاف کر دو وہ بے بسی سے اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا کشمالہ کتنا ہی لمحے اس شخص کو اسی طرح دیکھتے رہے پھر ترخلی سے ساتھ جھٹک دیا جاؤ عیضت آف اندی میں نے تمہیں معاف کیا کشمالہ بس میں تمہیں صرف معاف کر سکتی ہوں عیضت آف اندی کشمالہ تم یہ صرف تم اب جا سکتے ہو عیضت آف اندی اس نے عیضت کی بات کر دی لیکن کشمالہ پلیس مام ڈیڈ پلیس کم ہیر وہ یک دم چیخ اٹھی اور عیضت اس کے رویے سے شکست خردہ سا گمسم واپس پرڑ گیا میسیز آف اندی احمد آف اندی امینہ بیگمہ شانواز حیدر عیضت کی چال دیکھ کر اس کا حال جان گے وہ وہاں رکے بغیر باہر نکل گیا مجبورن وہ بھی اس کے پیچھے چلے آئے کیا کہا کشمالہ نے وہ پوچھ رہی تھی لیکن اس کے پاس کوئی جواب ہوتا تو بتاتا لگتا ہے پہلے ہی کوئی کمیٹمنٹ ہو چکی تھی یہ سب تو ایک بہانہ ہے وہ آفیس میں داقل ہوا تو کسی ورکر کی آواز پہ قدم رک گئے انگیجمنٹ کی پارٹی تو یقیناً بہت بڑی ہوگی پورے شاہر کی کریم جمع ہوگی پارٹی میں دوسر ورکر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہوا تھا کشمالہ ٹھیک ہو چکی تھی اس لئے آفیس اس نے سنبھال رکھا تھا لیکن آج آفیس میں داخل ہوتے ہی جو خبر اسے ملی وہ اس کے لئے کسی بم سے کم نہیں تھی یہ سب کیا سن رہا ہوں میں عزت کی انداز میں عجیب طرح کا غصہ تھا جس میں بے بسی کی آمیزش تھی کشمالہ کسی فائل پر جو کی سائن کر رہی تھی اسے اپنے سامنے اس نے استحقاق اور غصے بھرے انداز میں دیکھ کر غصہ آیا تمیز سے بات کریں مسٹر ایزا دفندی یہ میرا آفیس ہے جانتا ہوں کہ یہ آفیس ہے اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ آفیس میں باتیں کیسی ہو رہی ہیں وہ ٹیبل پہ دونوں ہاتھ جمع کے اس کے سمت جھکا تھا کیسی باتیں ہو رہی ہیں وہ الٹا اس سے پوچھ رہی تھی تمہاری انگیجمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں وہ جوابن غزبناک لہچے میں بولا اس کی ساری تحمل مزاجی ہوا ہو چکی تھی وہ غیض و غزب سے بھرا ہوا تھا وہاں میری انگیجمنٹ کی باتیں ظاہرہ سب کو انوائٹ کیا ہے تو سب باتیں ہی تو کریں گے اینیوے میں نے آپ کو بھی انوائٹ کرنا تھا لیکن آپ یہاں نہیں تھے اس لئے نہیں کیا تھا یہ لیجے میری طرف سے میری انگیجمنٹ کا انمیجیشن کارڈ اس نے ٹیبل کی دراز سے ایک ریڈ اور سلور کامبینیشن کا خوبصورت سے نفیس کارڈ نکال کر اس کے سمت بڑھا دیا بہار میں گئی تم اور بہار میں گیا تمہارا کارڈ اس نے کارڈ دبوچ کر پھار ڈالا اور کشمالہ کے چہرے پہ اچھال دیا وہ اس کی حرکت پہ سٹ پٹا گئی تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے ہجر میں مرا جا رہا ہوں تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو میں کبھی شادی نہیں کروں گا پاگل ہوں دیوانہ ہوں تمہارے لئے غلط فہمی ہے تمہاری پھر بہت جل تمہاری غلط فہمی دور بھی کر دوں گا وہ دانت پیستے ہوئے یوں غزم ناکی سے بول رہا تھا جیسے وہ واقعی محروب ہو جائے گی میری غلط فہمی دور ہو چکی ہے مسٹر ایزادہ فندی اس لئے براہ مربانی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں وہ ابھی اپنی کرسی سے کھڑی ہو چکی اور ہاں میں نے آپ کی گھر والوں کو بھی انوائٹ کیا ان سے کہیے گا ضرور آئیں بلکہ آپ بھی ضرور آئے گا انتظار رہے گا مجھے آپ کو اپنے منگی در سے ملواؤں گی آپ سے کم نہیں ہے وہ ٹیبل کے قریب رکھی کرسی کو زور دا ٹھوکر مارتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا آج فرائیڈے تھا دس جنوری کی شام تھی کشمالہ کی انگیجمنٹ بھی تھی آج وہ بے نیاز تھا اس لئے اس نے کوئی تاریخ وغیرہ بھی نہیں پوچھی تھی لیکن میسیز آفندی سے دو روز پہلے فون پر بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ جنور کشمالہ کی منگی کی رسم ہے شانواز حیدر اور امینا بیگم نے آنے کے لئے اسرار کیا ہے اس لئے ان کا بھی منگی میں شریک ہونے کا ارادہ ہے البتہ عزت کا اس انگیجمنٹ میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس لئے وہ اپنے گھر میں موں سر لپیٹے پڑا رہا لیکن میسیز آفندی بھی بڑی معاور عبود خاتون تھی انہوں نے فون کر کے عزت کو سرزرش کی کہ لوگ کیا سوچیں گے اس لئے تمہیں جانا چاہیے اور اتنا اسرار کیا کہ اسے اٹھنا ہی پڑا میری ماں بھی عجیب ہے جانتی بھی ہیں کہ اس منگنی سے اس کی منگنی سے میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے پھر بھی مجھے جانے کا اسرار کر رہی ہے وہ بے دلی سے تیار ہو کر باہر نکل آیا ویسے وہ سورما دیکھنا تو چاہیے جو مجھ سے کم نہیں ہے اس کے لئے ڈرائیون کرتے ہو اس کے ذہن میں ایک تم سخرانہ سا خیال آیا تھا اور گاڑی کی سپیٹ قدرے پڑھا دی لیکن راستے میں آ کر اسے یاد آیا کہ اسے تو میری جھال کا معلوم ہی نہیں مجبوراً اس نے شاہ نماز حیدہ کا فان کیا انکل انگیجمنٹ کون سے حال میں ہے اس کے سوال پہ شاہ نماز حیدہ کو حیرانی ہوئی تھی تم نے کارٹ پہ نہیں دیکھا ساری انکل میں نے غور نہیں کیا اس نے معذرت کیا غور کر لیتے تو اچھا تا خیر اب بھی پوچھ لیا ہے تو بہتر کیا ہے انہوں نے نرمی سے کہا اور اسے حال کا بتا کر فان بند کر دیا اگلے دس منٹ میں وہ مطلوبہ حال میں پہنچ چکا تھا وہاں پہنچ کر اس کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی یہ چکا چوند روشنیوں کی نہیں رشتوں کی تھی میسیز آفندی کشمالہ کے پاس سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی عریشہ پی اپنے ہزبنڈ اور بچوں کے ساتھ براج مان تھی فہد آفندی بھی اپنے بیوی اور بچوں کے جھرمٹ میں نظر آ رہے تھے احمد آفندی کے کہکہ ابل رہے تھے اور ان کے کہکوں کی وجہ اپنا بیٹا ایزاد آفندی تھا جو حال کے داخلی دروازے میں ہوا بن کر کھڑا تھا ارے آو آو بیٹا تو ماں کے بس ایک تمہاری ہی کمی تھی وہ ایزاد کو لے کر اندر لے آئے وہ اپنے گھر والوں کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ وہ کیوں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کی طرح ہو گئے ہیں کشمالہ کی فیملی سے زیادہ وہ لوگ خوش نظر آ رہے تھے آو بیٹا ایزاد سٹیج پہ بیٹھو کشمالہ کے ساتھ سائرہ حیدر نے عزت کا دوبار بازو تھامتے ہوئے کہا سٹیج پہ کشمالہ کے ساتھ وہ ٹھٹا کیا ارے ہاں بیٹا کافی دیر ہو چکی ہے مہمان کب سے انتظار کر رہے ہیں چلو شاواز جلدی سے انگوچی پہناو اسے ان کے کہنے پہ وہ بدگ گیا اس کی حرکت پہ سب کے موں سے کہہ کے ابل پڑے عزت کا سٹاف مدو تھا میں نے تم سے کہا تھا نا بیٹا بہت پاپر بیلنے پڑیں گے میسیس برٹ نے قریب آ کر کہا تو عزت حق کا وقع رہ گیا وہ حیران پریشان ہو رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے آپ اپنی اور میری مام کے ساتھ مل کر مجھے بے کوف بنا سکتے ہیں تو کیا میں اپنی اور آپ کی فیملی کے ساتھ مل کر آپ کو بے فکوف نہیں منا سکتی تھی اسے کشمالہ کے ساتھ سٹیج پہ لاکر بٹھایا گیا تو کشمالہ بولی میں تو یہ سب کائی پلٹ ہوئی کیسے اس کے اندر سوال اٹھ رہے تھے یہ کائی پلٹ تو اسی وقت ہو گئی تھی جب کشمالہ اسپتال میں تھی وہ کیسے وہ ایسے کہ میں نے کشمالہ کو سب باتیں بتائیں تمہاری محبت اور دیوانگی کے کسے سنائے اور اسے ریکویسٹ کی کہ وہ میرے بیٹے کو معاف کر کے اپناہ لے پھر کیا وہ مان گئی بہت اچھی بچی ہے میری اللہ نصیب اچھے کرے لیکن وہ اس روز جو کچھ اس نے اپنے گھر میں مجھ سے کہا وہ بس تھوڑا سا ڈراما تھا اور تھوڑا سا حصہ میسیز آف اندیت ہو سا حولت سے سب بتا دی جا رہی تھی مگر جب اس نے سب کو انوٹیشن کارٹ دی تو سب نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا ساری سار میڈم نے بتانے سے منع کیا تھا اس کا سوال کسی نے سن لیا تھا اس لئے تمام سٹاک والوں نے ہستے وے کورس میں جواب دیا تھا اور جو کارٹ میں نے آپ کو دیا وہ آپ نے دیکھا ہی نہیں اور مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ امید تھی کہ آپ وہ کارٹ نہیں دیکھیں گے اور ایسا ہی ہوا تھا کشمالہ نے آج کی سے لکمہ دیا اس لئے تو کہتے ہیں کہ حصے میں اکل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ دھیمی آواز میں بولتے ہیں اس کا مزاق اڑا رہی تھی لیکن یار آج تو بتا دینا تھا میری حالت دیکھی ہے تم نے میگم اس کم تیار ہو کے تو آتا وہ خفا ہو رہا تھا اس کی شیف بڑی ہوئی تھی کپڑے بھی بس سادہ سے تھے والوں کی کوئی خاص ترطیب نہیں تھی بہت عام سا ہولیا تھا پورا پورا مجنو لگ رہا تھا جبکہ وہ اس کے پہلوں میں بیٹھی فیروزی کامدار لہنگا پہنے نفیس سے دلہن بنی ہوروں کو مات دے رہی تھی ایزت کی نظروں میں وارافتگی اتر آئی کشمالہ نے نظر چھرا کر چہرہ جھکا لیا اور اس کے چہرے کے ساتھ ایزت میں جھکتے ہوئے اس نے شیر پڑا تھا نہ نگاہ پھیر ساکی نہ برت بینیازی تیرے پاس آئے ہیں ہم کئی راستے بدل کے کشمالہ اس کے شیر پہ مسکر آ دی تھوڑی دیر بعد وہ اسے انگوٹی پہنا کر پارے ہوا تو سائرہ حیدر نے دونوں کی نظر اتاری اور سب کے ساتھ ہال میں جا کر بیٹھ گئی تھی کیونکہ اب رسمہ کرنے کا حق میسیز آفندی اور امینہ بیگم کو تھا جو مائے ہونے کا حق ادا کرتی پھر رہی تھی آج صبح انہوں نے واپس اسلام بات چلے جانا تھا انہیں کشمالہ نے بلایا تھا اور وہ غیروں کی طرح آئیں تھی سب لوگ اپنی باتوں میں مگن تھے اور دلہ دلہن اپنی محبتوں میں گم تھے اب بتاؤ میرے بیڈروم میں جاؤ گی یا نہیں ایزت کے مینی خیص سے سوال پہ اس کا چہرہ بلش ہو گیا تھا بتاؤ نہ جاؤ گی وہ اسٹار کر رہا تھا ہاں وہ مجبوری ہے کیونکہ اب آپ کا بیڈروم میرا بھی بیڈروم ہوگا اس نے جواب تو دیا مگر دلیل کے ساتھ ایزت فلک شگاف کہکہ لگا کے ہنسا سجی سبری دلہن کے ساتھ سٹیج پر ملگ جا سا دولہ دیکھ کر باقی سب بھی مسکر آ رہے تھے سیچویشن ہی کچھ ایسی تھی دلچسپ اور خوشگواہ جذبوں چاہتوں اور محبتوں سے بھرپور اس کے ساتھ اس خوبصوری نوول کا اختتام ہوتا ہے کمین سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ نوول کیسے لگا کل انشاءاللہ ایک نوول کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ